آٹھ اگس سن دو ہزار ابن امیر شریعت سید اطاو المومن بخاری کوئٹہ میں خطاب فرما رہے ہیں انوان ہے کیا انسان کو انسان کے لیے قانون سازی کا حق ہے سماعت فرمائیں شکریہ سب سے پہلے ہم سب پر اس اللہ خالق مالک بنیاز شانداد رب کا شکر ادا کرنا واجب ہے جس نے مہد اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہم سب کو اپنے کامل اکمل دین کے سننے سنانے کے لیے اس مقام پر مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائیں اس پر سب کہیں الحمدللہ دعا یہ فرمائیں کہ اللہ پاہ ہم سب دین کے سننے سنانے کے لیے یہ مل بیٹھنا ہم سب کے لیے دنیا اور آفرت میں فلاہ اور نجات کا ذریعہ دیں زندگی میں پہلی بار سرزمین ملوچستان پر اللہ کے دین کے خادم کی حیثیت سے دین کے ایک چاکر کی حیثیت سے اللہ نے حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے آدمی جب کسی نئی چیز کو دیکھتا ہے پہلی چیز تو اس کے لیے حیرت و استعجاب ہوتا ہے پھر جستجو ہوتی ہے یہ کیا ہے یہ چیز کیسی ہے یہ آدمی کیسا ہے خلال اس کے گفتگو کا آغاز کیا جائے میں کچھ اپنے بارے میں اور اپنے اصلاف کے بارے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ امتداد زمانہ اور تخابط زمانہ سے جو کچھ پردے ہمارے درمیان حائل ہو گئے ہیں وہ اٹھ جائیں تاکہ ہمیں ایک دوسرے کو پہچاننے میں آسانی ہو جائے میرا تعلق جس خاندان سے ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ نسرن بعد نسرن حق کی پاس ڈاری حق پسندی حق گوئی حق جوئی یہ اللہ باق نے جناستن عطا فرمائے نسباً بھی حسباً بھی اللہ باق نے محض اپنے فضل و کرم کے ساتھ اس نعمت سے معلومات ذہنی فکری نظری اعتدار سے جس مکتبِ فکر سے میرا تعلق ہے وہ آفتادِ عالم تاب کی طرح دنیا پر واضح ہے میں میرا خاندان میری جماعت اسی فکر سے وابستہ ہے جس فکر کی آبیاری دار و علوم جیوبن ہے دار و علوم جیوبن کہ مثال ایک آفتاد کی ہے آفتاد سے نکلنے والی شوائے چمن کے اندر تمام پھولوں میں رنگ بھرتی ہیں کوئی پھول ایسا نہیں جو آفتاد سے نکلنے والی شوائوں کا مرمون ملمت نہ ہو رنگوں کے اختلاف سے مقصد کا اختلاف نہ سمجھنا چاہیے تمام پھول چمن کی زینت ہے اور تمام پھولوں کا مقصد سرحت و انبسات کو تقسیم کرنا ہے غم حضر و ملال اس مردگی اس کو ہتم کر کے سرحت انبسات سادمانی و کامرانی بخشنا جیسے کسی شاعر نے کہا ہے گلہائے رنگ رنگ سے ہزینتے چمن گلہائے رنگ رنگ سے ہزینتے چمن اے ذوق اس جہاں پہ زیب اختلاف سے یہ اختلاف مقصدیت کا اختلاف نہیں یہ اختلاف وہی ہے جیسے ایک ادارہ ایک جانیہ جس میں ایک استاد چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو علف بار تار سا پڑھاتا دوسرا استاد علم السلف علم السیغہ اسی طریقے سے تیسرے پستا قرآن حفظ کرواتا ہے چوزار فن نے تجبید الفاظ کے ادا کرنے کا قانون مخارب ایسے ہی درجہ و درجہ تمام علوم و فنون کو پڑھانے والے ایک ہی منزل کے جانی برماندما ہوتے ہیں ان کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ اس ادارے کے اندر آنے والا علم دین سے کما حق ہو آدائی حاصل کر کے علم بار بار سے لے کر اپنے قلب و نظر کی آماد و اخلاق کی تطہیر حاصل کرنے کے بعد پھر جو کچھ اس نے ساری زندگی پڑھا پھر باہر جا کر جو لوگ اس سے ناشنا ہے ان کو وہ کچھ پڑھاتا ہے سمجھاتا ہے سبھاتا ہے دارانم جو دن کے ساتھ مابستا تمام شخصیات تمام تعلیمی ادارے تمام دینی تبلیغ کی جماعتیں تمام سیاسی فکر و نظر کی جماعتیں بیائنی ہی اسی طریقے سے اپنے اپنے دارہ عمل میں کام کرتی چلی آئینہ کام کرتی رہے اگر اس کو تقسیم کار سمت کے قبول کر لیا جائے یہ تصویر کے داروں کی طرح باہر مربوط رہیں گے اور اگر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ تقسیم کار کی بتائے اس میں ایسا فکر و نظر کر آئے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو ہی یہ سمجھے کہ میں ہی اس کا نمائندہ ہوں میرے علاوہ دوسرا غلط ہے اس کا نتیجہ حداقت تباہی بربادی کے سوا کچھ بھی ہیں مجید صحرار اسلام ہندوستان کی سرزمین پر انیس سو انتیس میں محوز ووجود میں آئی لیکنکہ ہندوستان کی سرزمین پر اہل حق مضبوط ترین جماعت جریعت علماء ہند موجود تھی جس کے سر خیل جس کے سر پرست حضرت شاق الہند مولانا محمود حسن نبول اللہ مرکتہ پھر ان کے جانسیر شاق الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ ان کے تمام ساتھی حضرت مولانا محمد کفائت اللہ صاحب رحمت اللہ لے مولانا احمد صلی اللہ رحمت اللہ لے علم و عمل کے پہار یہ کہتشان صفت لو آسمان کے چمکتے دمکتے سکاروں سے زیادہ روش اور منور زندگی بازے دھو ان سب کی موجودکی میں اس جماعت کا معلی یہ وجود میں آنا ایک دنیا دار انسان دنیا پرست انسان مغربی یہودیوں کے دیئے ہوئے نظام سیاتت اور ریاست کے پرستان انسان کے نزدید یہ کوئی اختلاف کی شکل ہے ورنہ یہ تقسیم کار کی شکل ہے متحدہ ہندستان میں سرزمین پنجاب پر اہل حق کی کوئی مضبوط اور مستحتم جماعت نہ جی نئے اس سلسلے میں آپ حضرات کی توجہ ایک بات کی طرف جلالہ ضروری سمجھتا ہوں نئی باتوں کو سمجھنے کے لیے آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی کہ ہندوستان پر انگریز نے جب قبضہ کیا تو اقتدار کن لوگوں کے پاس مسلمانوں کے پاس تھا بہادر شاہ زفر مسلمان تھا کمزور تھا آمال میں اخلاق میں یہ لگ بیس ہے یہ ہمارا معاملہ انگریز کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بہادر شاہ کی حکومت ختم ہوئی علماء امت نے ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کے اقتدار کو دین کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے عملا کا ان کا آغاز کیا سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز محدث دہلی رحمت اللہ علیہ نے جہاد کا فتبہ دیا دیکھو علماء سعجب پور علماء پتنا جہلی رجیانہ اس سے دہلے سیدہ ہم الشہید شاہ اسماعیل شہید یہ سب حضرات جس مقصد کو حاصل کرنے کی بھی جب جہد کر رہے جائے وہ دا ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کی حکومت مسلمان کا اقتدار انگریز غاسب نے قبضہ کرنے کے بعد مسلمانوں کو اقتدار سے محروم اسلام کی حکومت کے قیام کے اسباب کو ختم کرنے کے لیے اس نے جدید نظام سیاست و ریاست کو حامل النازل کیا ہندوستان پر قبضہ کرنے کے بعد پہلے تو اس نے متشددانا ظالمانا جادلانا قاہرانا انداز میں علماء کو تہتیخ کیا زندہ میں ڈالا کوئی ایسا ظلم نہیں جو اوف نے علماء پر روا رکھنا ضروری نہ سمجھا علماء تو توبوں کے تہانوں پر بادہ میں اُڑا دیا گیا چیتھے نے اُڑا دیا گیا زندہ پکر کے سوبر کی کھانوں میں سی کر آگ میں ڈال دیا گیا سرکوں پر چوراہوں پر درختوں کے ساتھ سکوروں کے ساتھ ان کو پرسیاں دیتے ہیں ان کی لاشوں کو قئی قئی ماہ تک رکھائے رکھا ان کی بے خورمتی کی ان کے خاندانوں کی بے توخیلی کی ان سے لابستہ لوگوں کو عذکتیں دی تاکہ ان کا تعلق علماء کے ساتھ قام نہ رہے اس ظلمہ شتن کے ساتھ جب اس نے کچھ اپنا ای پیان حاصل کیا تو سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ ہندوستان میں جدید نظام سیاست کی اس نے بنیاد رکھی اور ہندوستان کی سب سے افصریت کی نقوم کی جو ہندو جو ان کی جماعت برائی کام انیس سو اٹھانہ سو پچاسی چھاسی میں اس کی بنیاد رکھی دوسری جماعت مسلم لیگ اس کی بنیاد بھی اندریز میں رکھی انتخابی الیکشنی سیاست اختیار بھی دن انتخاب کے سریعے سے اختیار ان کو منتقل ہوگا جن کے پاس اکثریت ہوگی اس نظام کے حوالے سے یہ اکثریت ہمیشہ ہندوستان میں ہندوؤں کے پاس رہنی ہے مسلمان سے پاس نہیں آسکتے مسلمان بیس فیصد بیس فیصد بیس فیصد مکمل کامیابی بھی حاصل کرنے تو اقلیت میں رہے گا اپنے حقوب کے دفاع کے لیے حقوب کے حاصل کرنے کے لیے اس نظام کے اندر وہ ایک سوالی بن کر سوال بن کر ہی رہے گا اختیار اور اختیار اس کے خبز میں نہیں اس حوالے کی واشنی میں اکادرین امت میں سابقہ ظلم و ستن تصدق علماء کا بہیمانہ قدر کیا جانا صفاقانہ انداز سے ہداکو اور چنگیز کی موہوں کو شرما دینے والے ظلم و تشدد کو جو غلماء پر مسلمانوں پر عورتوں پر بھٹوں پر بورہ پر رہا رکھا گیا اکادرین امت نے ختمت عملی مسلحہ کہ پیشن اگر اس لزام کو قبول کیا مسلمانوں کے حقوب کے تحفظ کیلئے اور مستقبل میں اسلام کی حکومت کے قیام اسلامی اقدار کے تحفظ مسلمانوں کے آقائد کے تحفظ اس کے لئے اس راستے پر اختیار کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اندرونی طور پر تعلیمی اگاروں میں خانقاہوں میں فکری نظری بنیادہ پر تربیت عملی جہاد کی طرف جلائی گئی تیاری کی گئی علماء امت نے اکادر اہل حق نے علوم اجینیہ کے تحفظ اس کے لئے دار علوم کی بنیاد لکھی انگریز نے جب یہ دیکھا کہ میری مزاہمت کرنے والا میرا مقابلہ کرنے والا ہندوستان کا راجہ مہراجہ نہیں ہے چاہیردار نہیں ہے سلطکار نہیں ہے سرمایہ پلس نہیں ہے دولت مند سیچ نہیں ہے میرا مقابلہ کرنے والا میری مزاہمت کرنے والا میرے اقتدار کے لئے عذاب بن جانے والا میرا دنگیت کا سکون اور چین چھینے والا یہ مسجد اور مدرسے کا ترودہ موجی ہے تعلیمی داروں کو بلدوز کیا گیا مساجد مسمار کی گئی علماء کے ساتھ جو کچھ ہوا جو تاریخ کے عورات میں محفوظ ہے اللہ پانے مولانا محمد قاسم نادوز کی رحمت اللہ علیہ کو اس کارم کے یہ منتقہ فرمایا دار علوم کی بنیادر کی علوم دینیاں کے حفاظت یہ پودا لگا پھر یہ پھلتا پھولتا برا ہوا سجر سایدار بنا پھر اس کا پھل بھی اس کے پھول بھی اس کی خوشبو بھی اس کی لشت بھی خلاوت بھی چہار دانے عالم میں تہلیم یہیں سے امت مسلمہ کے پاس بان پیدا ہوئے لیکن یہ مسلحت ان کے پیشنے لگ رہی اگر یہ ظلم و ستم اسی طریقے سے جاری رہا تو مستقبل میں اسلامی حکومت کے قیام مسلمانوں کے اقتدار ان کے عقائد کے تحفظ کے راستے مصدوب ہو جائیں گے جہاں جہاں انگریز کی عملداری زیادہ زور سے تھی پر اثر تھی بالخصوم خطہ پنجاب میں یہاں کا چاہیر دار یہاں کا ودیرہ انگریز کا تاؤک تھا انگریز کا دلال تھا یہاں پر اہل حق کی آواز کو بصیرہ ہی نہیں کوئی جو کان کرنے کے لیے وہ عامل محال نہیں آہستہ 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 مختلف طریقوں سے مختلف انداز میں مختلف مقامات پر اہل حق فکر و نظر ان کی تعلیم ان کی تربیت سے مابستہ افراد کو اللہ پاک میں کام کرنے کا موقع دیا جہاں میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک تاریخ کے تائم العلم کی حسیت سے اس بات کی طرف تمجھو دلائی ہے کہ ندامی سیاست کے بدلنے سے امریز کا مقصد کیا تھا دوسرے اور اس نے امریسی انتہائی عیوانہ مکہوانہ مرسوبہ تیار کر کے مردہ غلام قادیانی لانت اللہ رہے جیسی ایک ملہوم شخصیت کو ایک مدی بنا کر کھڑا دیا اور اس کے ذریعے سے خود مکتریاق القلوب نامی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں نے جہاد کو حرام قرار دینے کے لیے اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ پچاس علماریاں اس کے بھنی جا سکتے ہیں جہاد وہ عمل ہے جس عمل کی تاثیر اللہ پاک نے یہ کیا کہ اس سے خیر بڑھتا ہے سر ملتا ہے خفر کو شکست ہوتی ہے حزیمت ہوتی ہے ذلت اٹھانی پڑتی ہے اس کا غلبہ و تسلط ختم ہوتا ہے مسلمان اسلام کو تلقی ہوتی ہے یہ غالب آتا ہے اسلام کا اقتدار کائی ہوتا ہے جیسے پانی میں ننی ہے آگ میں حرارت ہے جیسے یہ حقیقت ہے کہ آگ سیاہ ہوتی ہے جن اجلا ہوتا ہے سفاد ہوتا ہے یہ آج کی حقیقت یہی ہے جب تھی جہاں بھی جس تمامے میں جس نے بھی اللہ کے حکم سے اللہ کی دیوی توفیق سے اس کو فروع کیا اس سے خیر بڑھا ہے سر ملتا ہے جیسے پانی سے ہمیشہ سمین سہراب ہوئی ہے آج نے چلایا ہے اسے طریقے سے جہاد نے کفر کو ملتایا ہے اسلام کو بڑھا ہے اس حقیقت کو دنیا کے تمام کو فارجاند اسی وجہ سے انگریز نے اس اپنے پورجل کی آج آجی کے لیے اپنی تمام اختیاراتی قبط اور صلاحیتوں کو سرف کیا اور مرزا غلام قادی آلی اس مردوب کی پروعش کی اس کے ساتھ مابستہ افراد کے لیے ہلا قسم کی دنیا بھی سہورتوں کے جلوانے کھول گئی مدازمت کاربار مکام جعباد جہاد کرنے والے علماء کے ساتھ مابستہ مسلمان آبان انگریز کے ظلمات و شدت سے خورس نگا تھے لوگ اسلام کا نام لینے سے دکھتے تھے اس ماحول میں ایک طرف وہ نظام سیاست دوسری طرف مسلمانوں کے بنیادی عقائد پر ضرب لگا کر جبکہ اگریز نے اپنے پورجل یہ سمجھا کہ مساجد مٹا کر مداز کو مرحجن کر کے علماء کو قتل کر کے میں نے اسلام کے پھیل نے اس کی تعلیم کے آگے بڑھنے کے تمام راستے ختم کر دی ہیں اس ماحول میں ان دلے ہوئے سہمے ہوئے مسلمانوں پر اس نے ایارانہ مکارانہ طور پر اس کو یہ گمراہ کرنے ان کو دین سے جون کرنے اپنے غلانی کی زنجیروں میں چکرنے کے لیے چالی میں مبت کرنے ان دو راستوں سے اس نے ہندوستان میں مسلمان کا اقتدار اسلام کی حکومت کے قیام کو روکا ہمارے قادمین انگریز کی ان تمام پر خوفناک ابلیسی چانوں کے علیہ ورن اللہ کی نصرف سے اس کی نائت و مہربانی سے اس کے قومہ و صدر سے اللہ نے ان کو جو اخلاص کیا تھا اس کی برکت کی وجہ سے انگریز کی یہ تمام چادیں اپنے طور پر ناکان و نامراب ہوئی بے سک اتنے بات ہم ماتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزنین پر مسلمان پوری آب اتاب کے ساتھ برسل اقتدار تو نہ ہا سکا اسلام کی حکومت قائم کر کے دنیا انسانیت کو امن و سکون کا دہرارہ نہ بدا سکا لیکن انگریز کی یہ چار سو فی صدنا کام کر دی کہ مسلمانوں کو دین حقہ سے دون کر دیا جائے ان کے عقائد کی پاسداری کی قوت ان سے چھین لی جائے انہوں نے دینیہ کو دھائمیں اور مستقبل میں اسلام کی ایسی فوق جو قیام اسلام کے لیے جد و جہد کرنے کے قابل ہو اس کو وہ ختم کرنے سے نہیں ہو سکا حتیٰ کہ چلتے 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 ہندوستان سے انگریز کا انخلاق کفر کے غمبوں پسلط سے نجات حاصل کرنے کی جد و جہد یا کسی رجوانوں کسی چاگیردار کسی فورٹ میلیم کارج یا کسی یوریسٹری کے تربیت جافتا لوگوں کی جد و جہد کی محلت کے نسیجے میں نہیں کسی سائنسدار کسی سنرکار کسی کارخانہ دار کسی تاجر کسی وغیرے کا مرہون منت نہیں یا صرف علماء دین کا مرہون منت نہیں مدرسوں کی چجائیوں پر دیش کر اللہ کی ذات پر توقع کر کے اس پر یقین کامل کرتے ہو انہوں نے علم دین کو حاصل کیا اس نوم کو حاصل کیا اس کو پھیلایا انسانوں کو شعور دیا ان کو زندہ رہنے کا حوصلہ دیا انگریز جیسی جاتل اور قاہل حکومت کے ساتھ وہ اپنی تمام تر کمزونیوں کے باوسق پوری قوت کے ساتھ چکرائے پلاخر ان کی محلت اور نتیجے سے انگریز کو نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے اکثریت حصے پر جو اس کا غربہ تھا انگریز کو اس سے محروم ہونا پڑا لیکن جانے سے پہلے پہلے وہ یہ سمجھ چکا تھا کہ اب اس سردنین پر میرا رہنا باقی نہیں ہے حالات ایسے بن رہے ہیں اس نے یہاں پر جہاں یہ دو کام کیے کہ ان دونوں کاموں کو سبھانے والے اثرات تیار کرنے کے لیے اس نے نظام تعالیم میں تقدیم کی نظام تعالیم مقصد تعالیم خود اس تدید نظام تعالیم کے بانی لارڈ میں قالے اور ایک اور شخص آج بھی پاکستان کی لائم ریڈیو میں یونیورسٹیوں میں وہ مزانین وہ آرککل وہ کتابیں موجود ہیں جن کو پڑھ کر اس نظام کے بنانے بانوں کی مقصدیت کو سمجھنا سکتا ہے انہوں نے لکھا کہ ہم نے ہندوستان کی تمام اقوام پر قبضہ کر لیا ہندو ہو سکھ ہو سنات انھرمی ہو آریا سناتی ہو جہن مکیہ ہو بود مکیہ ہو دیگر مجاہب سے تعلق رکھنے والے آج پرست مجوسی ہوں ان سب کو ہم نے اپنی تحریب، تمدل، ثقافت، کلچر، اخلاق ان کو اپنا مذہب چھوڑ کر اپنے مذہب پر لانے میں ہمیں کام جادی ہوئی لیکن یہاں پر سب سے زیادہ سخت جاند مسلمان ہے اس کو ہم نے ہر قریقے سے مار کر، بیٹ کر، منت سے، سماجت سے، لانت سے اپنے دین و مذہب سے جدا کرنے کی کوشش کی لیکن ہمیں کام جادی ہماری مرضی کے مداجد نہیں ملی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کو قابو کرنے کے لیے ہمیں مسلمانوں کے ساتھ نرم ردیہ اختیار کرنا چاہے ایسا نشاب تعلیم مرتب کرو کہ اس کو پڑھنے کے بعد انہیں مسلمانوں کی آدادیں ہماری ہمی بن جاؤ اور اپنے ان ہمارے مخالفین کے وہ مخالف بن جاؤ پھر دیکھنی جیئے انہیں یورویسٹیوں سے انہیں تعلیمی اجازت سے کون مفدادہ ہو جنہوں نے انگریز کے ساتھ چند لندن والے علماء کے خلاف آوازیں اٹھائے کلم چلایا کتابیں لکھی مطانی لکھے کالم لکھے اور یہ چند آج تک جانی ہے کسی دینی مدرسے سے دین کا مخالف پیدا نہیں ہوا کسی دینی مدرسے سے اہل حق جنہوں نے قفر کے ساتھ جن کیوں کا مخالف پیدا نہیں ہوا دین کا دشمن دین کے خلاف کام کرنے والا دین کے خلاف سوچ رکھنے والا دین کے خلاف نزاز رکھنے والا دین کے خلاف کام کرنے کو اپنی زمدانی سمجھنے والا اسی مرتب کیے ہوئے نساد تعلیم ندان تعلیم طرل تعلیم مقصد تعلیم جو انجنورسٹی اور قابضوں میں وہی سے پیدا ہے منحدین منکرین حدیث مسلمانہ کی اولاد ہوتے ہوئے اسلام کے خلاف بات کرنا علماء حق جنہوں نے اس قوم کو سلط اور غلانے کی انتہائی خوفنات صورت سے نکال کر آسادی کی قدر و قیمت سے ان کو آشنا کیا ان کو جینے کا حوصلہ بخشا ورنہاں وہ تو سمجھتے تھے کہ شاید انسان کی سندگی ہے کفر کی غلامی کے دی میں آجاد حضرات کی خدمت میں سراناً یہ بات ارض کرنا چاہتا ہوں کیا ہم پر یہ سوچنا لازم نہیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داروں میں جن اکادرین جن اصلاف جن بزرگوں سے ہمارا تعلق یقین بہمارا لئے قابل سخر و باہات ہے ان کا نام لے کر ہمارا سر سخر سے اونچہ ہو جاتا ہے لیکن اگر ہم غور سے اپنی موجودہ حالت کو دیکھیں تو کیا پھر بھی ہمارا سر سخر سے موجودہ ہوتا ہے ہم خود اس نظام کے استحکام کا سبب بن جائے جس نظام کو ختم کرنے کے لئے ہمارے پاس مدارس مساجد مبلغ باعث مقرر خطیب محقیث مفسر فقیح خشاز قرآ کہ پہلے سے اگر ہزاروں مہین اکمت کم بھی کمت ملتا تھوں گنا لاکھوں نے تو ہزارے گنا جاتا لیکن ہماری غلامی کی حیثیت یہود و مسانہ نے جن سنچیروں بھی ہمیں چکرا ان کی چکرن پہلے سے زیادہ مضبوط ہے آج ہم ایک مسلمان ہوتے ہوئے پاکستان میں کس لینا میں سیاست و ریاست کے ماں کا حد زندہ ہے ہم کیوں مجبور ہو گئے ہیں اس نظام کو قبول کرنے آج ہمارا کاروبار ہماری سیاست ہماری تجارت کس نظام اقتصادیات و مہاشیات کے ماں چاہت ہے ہمارا بینکن سسٹم سوٹ تجارت سوٹ کاروبار سوٹ ہمارے ہم ہماری ہی اعضاد ہمارے سامنے میں آج آپ کو دن کا واقعہ سنا پاک جب صبح کو جب یہ آباد سے ہم ترے دراستے میں جو ہمارے رہبت تھے جن بھی گاری پر ہمارے چاہتے ہیں ایک جگہ انہوں نے اپنے گاری میں تیر دلوانے کے لئے گاری کو روکا تو گاری پر دو خندے مسلم تھے ایک جمیر دلماء اسلام کا ایک تحریک تاببان کا اور اس نے ہم سب دالی والے بیٹھے تھی سامنے ایک دکان تھی کیسٹوں کی اس نے بھانے دیکھا تو اس نے فوراً وہ اپنے گانوں کی پیج کا والیوم آواز اونچی کی اور باقاعدہ سپیکر کا رخ اس نے میوی طرف کر کے اچھے طریقے جہاں تک اس کی آواز وہ بلند کر سکتا تھا اس نے کرتا یہ مدارد دیکھنے تک معمولی سی بات ہے وہ ناجران کسی کاثر کی اولاد نہیں ہے وہ زہودی کا بیٹھا نہیں ہے عیسائی کا بیٹھا نہیں ہے کسی آدش پر مجوسی کا بیٹھا نہیں ہے وہ مسلمان ہے سوال یہ ہے کہ اس کے اندر ہمارے خلاف یہ نفرت یہ خیص و غصب یہ خساب ہم مسلمانوں کی اولاد تاکستان کی سردمین پر خفر کے نظام کے لیے سوشلیزم کے لیے کابنیزم کے لیے جمعکریشی کے لیے سجارتی پارلیمانی نظام کے لیے مار کھاتے ہیں جل سے کرتے ہیں جلوس نکالتے ہیں جینے بھکتے ہیں پیسہ دیتے ہیں وقت دیتے ہیں اسلام کے لیے کیوں اس کا کیا سبب ہے جہاں دوسرے اسپاپ ہے وہاں ہمیں اپنے طرز عمل پر بھی غور کر رہا ہوگا تمام طرح اخلاص کے باوجود تمام طرح اخلاص تانیس فہم تدبر شعور کی موجود کی باوجود ہمیں یہ تسریم کرنا ہوگا کہ ہم اپنے ان مسلمانوں کی اولادوں کو دین اسلام کے بارے میں مکمل اعتماد نہیں دے سکیں ہم اس کتاب پر اس کا یہ یقین نہیں بچھا سکے کہ اس دور کے لیے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے تمام اقتصادی سیاسی اخلاقی سماجی تندری معاشر کی ہر قسم کے مسائل کا ہر زمانے کا قانون اقمل شافی بافی حال اس میں موجود غرمات مسائل عمرات مسائل علمات مسائل انفلاجی زندگی ازتراج زندگی اجتماعی زندگی عائلی زندگی عورت کے حقوم مرد کے حقوم جتانہ مساکین غرداء ان کے حقوم حکمران کیسے مداری حکمران کیسے ہو خاتمی یہ کس کا حق ہے کونچا مسئلہ ہے کونچا جس دینی زدان کی خیر و برکت ہم بیان کرتے اس میں کوئی شکل کہ کفریہ نیزان میں کیلئے ہی ہاں منتصر کیا ہمارے منتصر ہو جانے کا سبب بھی دین سے بابستگی باقی نہ رہنا ہم قومیتوں میں زبان علاقہ رنگ اور نسل قبل علیہ السلام بھی انسان انہی حوالوں سے زندہ تھا انہی حوالوں سے زندہ تھا اسی بھی کہ افلام نہیں تھا تو انہی حوالوں سے زندہ تھا جب اسلام آیا جیسے حافظ صاحب بیان فرمارے تیل بلال حب سلمان خار سہر رومی ہو کشی قبیلے سے کشی داد سے کسی قومیت سے کسی رنگ سے کسی نصب سے مابستہ اس کا خدا اے ایک اس کا رہبر ایک اس کا قائد ایک اس کا جینا مرنا اکسنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا لیندین معاملات کاببار تجارت سیاست حلال حرام حق اور باطل کی تائین و جفریت اسلام اور کفر کی وضاحت سرک اور عوحید کی حقیقت یہ سب کچھ اس کو ایک ہی جگہ سمیل دی یہ سب کے لئے اکسنا آج اگر ہم قومیتوں میں پنجادی بدلات پتھان سندھی غیر سندھی سرائی کی اُردو سپیکنگ غیر سپیکنگ اگر انہیں مصیبتوں میں تھس کر ایک آدم کی آداد ہونے کے باوجود ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہیں تو یہ دین کے چھوٹ جانے کی وجہ سے محلمان تو ہم کہلا سکتے ہیں کلمہ کو بیک آدمی جب کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اب تابقتے کہ اپنی زبان سے خدا نہ خاصتہ خود اس کا انکار نہ کہیں اس کو کیسے ڈالے اسلام سے خاند کہا جا سکتے لیکن آمل کیا ہے کیا مسلمان بن جانے کے بعد ہم پر کفر کی غلامی کو قبول کرنے کی اجازت ہے ہم پر زہود اور نسانہ کا قلبہ ہونا چاہیے بارکوت کی نماز میں ہر لکات میں اللہ کی بارکاہ میں کھڑے ہو کر ہم چاہتے اییاکنا بلو اییاکنا استعین او جن السراط المستقیم سراط الذین ان رمت آلائیہم غیر المقدوب آلائیہم ملد آلائیہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہر جگہ ہر کام نے مدد کی طلب گا چلا ہم کو راہ سی تھی راہ آلائیہم 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 ارادہ سچائیہم اخلاص ہے تو نتائج ہمارے حق نے کیوں نہیں ہماری زندگی نماز میں وہ کاروبار بے سود تیجارت بے سود بیری کا پردہ گائے بیٹی کا پردہ گائے نماز گھر میں نہیں ہے دار کچھے ہونے ہیں گھر میں بی سی آر ہے ڈشنٹینہ چل رہا ہے اور یعنی ہے رہاشی ہے نات ہے گانہ ہے بے دین لوگوں کے ساتھ خدا ناش لوگوں کے ساتھ فساک اور فتیار کے ساتھ جارانہ ہے تعلقات ہیں دینی مطالبات کو چھوڑ کر ان کے ساتھ کمپرمائز کرنے پر ہم مجبور ہو جائیں الحمد آلہیہم تو یہ نہیں ہے الحمد آلہیہم تو وہ ہے یکہ اور تنہا علیہ السلام کی محلت ہے تمام انبیاء علیہ السلام یہ عنام تعالی تمام صدیقی تمام صحدہ تمام صالحین اور یا ما یہ عنام تعالی ان جیسی زندگی مانتے ہیں ان کی اتباع مانتے ہیں ان جیسا جینا مرنا مانتے ہیں کھانا پینا مانتے ہیں وہ تو اللہ کے علاوہ کسی کی حاکمیت کو ایک لحظہ کرتے ہیں ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنی حالت پر ہم غور کریں پورا عالم اسلام ہاں اللہ کے فضل و کرم سے فانستان کا ہوا خطہ جہاں اللہ باغل طالبان کی اسلامی حکومت کو قائم فرمائے صرف اس ایک خطے کو چھوڑ کر باقی سندیا تک یہود و نسارہ کا غلبہ انارکہ کی سیاسی اقتصادی مسحبی پالیسی حتی جہاں حرمائن اس شریفین کے اماموں کی تحیناتی میں ان کا مشورہ موجود ہے خطمہ کیسا پڑھا جائے اس خطمے میں آپ جہود و نسارہ کے الفات استعمال کر جو ان کے لئے حلاقت نہیں مان سکتے بین اثر کی جس کو پڑھنے کے بعد وہاں کا طالب العلم آدم بننے کے بعد وہ انگریز جہود نسارہ کفار مسلطین کے نظام کو حتانتی صلاحیت پیدا کرنے والا بن جائے بہت و حدیث بھی پڑھاتے ہیں سونٹ پہنا ہوا سگر پیرے ہیں استاد بھی شاگر ایسے مسلمان جو کفار کے سیاسی اقتصادی تحزیدی ثقافتی اخلاقی غلب و تسلق کو قبول کرتے ہوئے نمازیں پڑھتے رہے روزے رکھتے رہے حج کرتے رہے زکات جیتے رہے ایسے ایسے مسلمان اسے کافروں کو کوئی خطرہ نہیں وہ کہتے ہیں یہ رہیں یہ اچھا ہے ان کی گودوں میں ان کی اولاد جب اس ماہور میں پرورش پائیں گی تو وہ ہمارے غلام ابن 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 غلام پیدا ہوکے چلے جائیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس زلط اور رسوائی کی زندگی سے نکلے جس اللہ کو معنی ہے وہ اللہ ہمیں ایک شاندار ایک بہت عالی عرفہ زندگی عطا فرمانا چاہتا ہے اللہ پاک تو اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو حامرین قرآن کو متقرین کتاب پوری دنیا انسانیت کی قیادت کا حق اللہ صرف اپنے مدعی اور فرمہ بندانوں کو عطا فرمانا چاہتا لیکن یہ کیسے ہوگا جب تک اس علام سیاست اور ریاست کو اس سر جمین سے نہیں نکالوگے اس وقت تک تم اپنی منجر مراد کو نہیں پاسکتے جتنی چاہے محنت کرنی ہے کن لو جتنی لاشیں چاہے اٹھوالو جتنی جیویں چاہے کات لو مانو تمہاری مرضی نہ مانو تمہاری مرضی کسی کے دل و دماغ پر میری یہ بات گران گزرے تو اس سر معذرت کرنے کو تیار نہیں یہ ایک حقیقت ہے اس کو تسلیم کرنا ہوگا ہمیں کلی اس نظام کے ساتھ قطع تعلق کرنا ہوگا اس کے نتیجے میں ہمیں اگر کوئی تقالی مسائب بیش آئے تو پھر اللہ باق سے دعا نہ دو کہ اللہ کے دین کی اس بات کو پھر اللہ ہمیں عملا اختیار کرنے کی توفیق اطاف فتمائے دہمبر کو ماننے والا دہمبر کی جد و جہو کا منحر ہو جائے اور نسیدہ گو مانگ جو اصحاب بذر ہنے تو خدا نے اطاف مانگ شہابہ نے تو اپنے جسم اور جان کے تکڑوں سے اسلام کے محل کی عمارت کو تعمیر کیا ہے شہابہ نے اپنے خون کے پانی سے کی عیدوں سے اسلام کا محل تعمیر کیا صحابہ بریسان سے اسلام کے عمارت کی میدان بڑھتے کہ تغراج لگ دیئے ایک صحابی کا بازو کٹ جاتا ہے وہ اس زخم کے لگنے سے دن سے عذیت سے کراہ تا ہوا بھاگ تا نہیں ہے دشمن سے مقابلہ کرنا یہ ہاتھ اللہ کے دین کی سربلندی کے راستے میں یہ رکابت بن رہا ہے خدا کے دشمنوں سے مقابلہ کر لی نے میرا اپنا ہاتھ رکابت بن رہا اٹھار کر دھوک دیا اللہ محمر حضرت خدا عبدالعی رضی اللہ تعالی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دشمن نے پکڑا ہے ایک بور ایک ایک رو اس مقاتا جا رہا ہے پوچھتے ہیں کہ خبیب اگر تجھے چھوڑ کر تیری جگہ پر تیرے تہمبر کو اگر ہم پکڑ کر یہ عذیت دے تو تجھے یہ رہائی قبول ہے تو خبیب اس حالت میں پوری گلشدار آواز سے پورے ایمانی کہیت سے حضار مرتبہ میرے ساتھ یہ سلوک کیا جائے نہ اس کے بگرے میں تہمبر کے پاؤں میں کاٹا چُبنا بھی برداشت نہیں کرتے سالے تکویر اللہ عقبت سندہ آباد ابھی سیدہ سمیہ اس زمانے کی تمام مسلمان آوٹ نے اس پاکیدہ مجاہدہ شہیدہ خاتون کی جوجی پر قرآن عورت نازک اندام ابو جہل جیسے سفا کو جلال کفر شرق کی روز مرنہ کی شکستوں سے بھنیا ہوا جنگل کے بحثی بھیلیے کی طرح مسلمانوں پر حمل آور ہوتا ہوتا اس پاکیدہ خاتون کو کہتا کہ چاہتی ہو کچھ آلاز میں سنتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک ہماری ماؤ بہن و بیٹیوں پر اس کے عمل کا سایہ دالے یہ ایمان ان کو نصیب کرے یہ استقامت نصیب کرے سبحان اللہ تحقیق وہی آباد اشہد اشہد اللہ 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 وحدہ لا شریک لا واشہد ان محمد عبد ورسول کوئی لچک نہیں کوئی آواز میں تھرچراہت نہیں کہلے پر وہی انبسا وہی تبانیت وہی استقامت وہی یقین اس بدبخت ملعون نے اس خاتون کو اپنے ظالم سپاہیوں کے ذریعے سے پکڑوایا اس کے ہاتھ پاو باندھے دو بیل منگوائے باز کہتے دو اونف کے ایک اس پاو سے باندھا ایک اس پاو سے باندھا ایک نابکار بدبخت نے اس پاکیزہ خاتون کے جسم کے ناظب حصے میں نیدہ دھوپا ایک اونف یا بیل اس طرف بھگا چپڑے ہو گئے جسم کے دو چپڑے ہو گئے گولی کھا کے مر جانا آسان ہے تروار سے گرجن کٹوا کے مر جانا آسان ہے زہر کے کیکے سے تو جان دینا آسان ہے مسلمانوں تصمبر کرو ہماری اس معنی جیسی بہت قبول ہے اسلام یہ تخت تاج کا محل ان جسموں سے تعمیر ہوا ہے جسم نے ہم سے ہمارا یہی جسم چھین چھین چکتو جہر کا یہ انداز چھین چھین اس لئے آج ساری دنیا کے کافر ان لوگوں کے خلاف اکچے ہیں تو پھر اسی جسم ایمان اور اسی جسم جہر کو عمل اختیار کر کے نیدان میں آئے وہ مج گزار عابد اور ظاہد سے نہیں دلتے جو اس کے نظام سے مضاحمت نہیں کرتا وہ اس نیک اور مفتقی انسان سے کوئی خوف زدہ نہیں جو ہر سار حج کرتا ہے تاج نواز تقبیر اولا کے ساتھ پڑھتا ہے تحجد بھی پڑھتا ہے شراغ بھی پڑھتا جاس بھی پڑھتا ہے عبادین بھی پڑھتا ہے لیکن معاشرے سے کفر پھیلانے والے بے حیائی پھیلانے والے ادار افراد جماعت وں سے مضاحمت نہیں کرتا لوگوں کو نہ عمر بالمعروف کرتا ہے نہ نحی المنکر کرتا ہے اس سے خدا بھی رازی نہیں ہے اس سے کافر بھی نہیں در اللہ پاک سفر کانہم بنيان مرسوس اِنَّ اللہ اِنَّ اللہ يُحِبُ الَّذِينَ يُحِبُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فی سَبِيلِهِ سفر کانہم بنيان مرسوس بیشت اللہ پاک اُنْ ایمان بانوں سے محبت فرماتے ہیں اُن کو محبوب رکھتے ہیں جو اُس کی راہ میں کفار کے ساتھ کتان کرتے ہیں اور اُن کے نیزان سیاست اور ریاست تحضیر تمدل ثقافت کلچ رخنا اور اُن کے ہمار قسم کے قلب و تسلق کے راستے کو روکنے کے لیے سیسا تیلائی ہوئی تیوار بن کر ڈٹھ جاتے ہیں سامنے کھڑے ہو جاتی اللہ وہ محبوب ہے وہ پیارا ہے صرف اپنی ذات کو نیکیوں سے مزین کرتے رہنے سے نہ دنیا میں کام یاد نہ آخر میں جنت اگر اپنی ذات کو نیکیوں سے مزین کیا ہے تو یہ نعم دوسر تک بھی پہنچاؤ خود اپنی آپ خدا کی نافرمانی سے بچایا ہے تو جو اس میں ملتلاح ہو جارہ اس کو بچاؤ اور یاد رکھو ایک پاکیزہ زندگی اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں یقین حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ نفاد اسلام کے بغیر نہ کبھی حاصل ہوئی ہے نہ ہو دی چمن لگایا ہے گلگوٹوں کی بہار دیکھنا چاہتے ہو ان کا رند روپ دیکھ چاہتے ہو کلی سے مہک اچھے گنچا چچکے پھول اپنے حسن اپنے رعنائی اور دلکشی سے تمہارے غمین و حموم کو دور کرے اگر چمن کو ایسا مہکتا ہوا ایسی بہار دینے والا دیکھنا چاہتے ہو تو یہ چمن ایسا تب بنے گا جب اس کا ایک مالی ہو گا برنہ تمام آلہ ترین پودے لگا دو مالی موجود نہ وہ چمن نہیں بنے گا وہ جنگل بن جائے جنگل جنگل پھول اپنی بہار سے محروم ہو جائیں وہ ہوتے ہوئے دعاوں میں جن کفار کی حزیمت اور اپنے غلبات ہم خواہش کا اظہار کرتے ہیں وہ نفاد اسلام کے بغیر نہ ممکن تھی نہ 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 ممکن ہو سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بلیمان لانا اللہ بلیمان لانا اللہ کے علاوہ کسی کو حاکم نہیں ماننا دہمبر کے علاوہ کسی بھی احتیاجت کو تسلیم نہیں کر یہ ہے رکعہ اب قرآن پڑھتے ہیں نظام خلافت عرضی کے عالم ہم جاننے والے ہم اور ہم اس سے محروق جو اس کو جانتے نہیں جن کو پتہ نہیں جو خود دوسروں کو انسان کہیں انسانیت کا سبب دینے والے خود انسان نہیں یہ کلنٹن انسان یہ تونی بلیڈ انسان ہے یہ باز بلئی انسان ہے یہ انسانی شکل اور صورت میں سور اور کتے سے زیادہ نافاق زندگی گزار مالے یہ زہودی ہے یہ نسلانی ہے مسرک و کافر ہے ہم پر خالب ہم مسلمان ہے ہم خدا کو بہد ناصر اکم ماننے والے ہم قرآن کو اللہ کی آخری کابل اکمم کتاب حضار کتاب حکومت تسریم کرنے والے ہم مغلوب وہ غالب جو نافرمان ہے خدا کے تو باغی ہے تو اس پر مانتے نہیں ہے وہ ماننے غالب غالب یہ کیا ہو گیا کیا ابھی ہمارے غور کرنے کا وقت نہیں آیا کیا ابھی ہمارے سوچنے کا وقت نہیں آیا کس دھری کے انتظار میں ہم بیچے ہیں آنا ہے کہ ہمیں اٹھانے کے لیے نہ آسمان سے کوئی فرشتہ اٹھے گا اٹھے گا نہ زمین سے کسی تغمبر پر ہماری باق پکر کر ہمیں منزل پر لے کر جانا خود اٹھنا ہے خود سوچ نا ہے اپنے اکادرین اور اپنے اصلاف کے طرح عمل کو ہم نے اختیار کرنا ہے وہ مر کر بھی زندہ ہے کسی کو مرہ ہوا سو سال ہو گیا کسی کو دو سو سال کسی کو چین سو سال کسی کو ہزار مرس آج بھی ان کا نام لو تو ہم مردوں کی جسموں کے اندر زندہ وانی روح زیادہ ہو جاتی ہے اور ہم زندہ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ہمیں زندگی کو بھی کوئی جانتا ہی نہیں ہماری کیا ہے اس میں تو کیا ہوقات ہے آج کا مسلمان انہی تو مجوہات سے کفار کی غلامی کی زنجیروں میں جھکڑا کیا ہے تو روح کیا ہے ایک اس نے زندہ رہنے کے لئے اللہ کہتی ہوئے قانون چگون مورا دوسرا مسلمان کی حسیت سے اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اقوام عالم کی قیادت کا فریضہ ادا کرتا وہ فریضہ ادا کرنے کے لئے اللہ پاغ لے تخت و تاد اس کے لئے بنائے اس کو عطا فرمائی اس کو حاصل کرتا اس کا مخت اخت دار کا بھوکا بننا نہیں ہے یہ ایک حق ہے جو اللہ اس کو عطا فرماتا ہے جو اس کو مانتا بھی ہے اس کی اطاع بھی کرتا ہے اس کے تغمبر کو بھی مانتا ہے اس کی فرمبر داری کرتا اللہ لئے حق سکری رکھا قل حق رآن وعد اللہ الذین آمنوا من وآمنوا الصالحات ليستخلف لهم في الارض كما استخلف الذین من قبل هم وليمکنن لهم دینهم الذي ارتضا لهم وليبدلن لهم من بعد خوف هم ام لا یعبدون نی لا يشیقون بی سیئہ ومن کفر بعد ذلك فالائک هم الفاسقون وعد اللہ اللہ بار وعدہ فرمات الذین آمنوا من کم وعمی الصالحات ایمان والوں میں سے کل لوگوں کے ساتھ جو ایمان والدی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی فرم ورداری میں چلتے ہیں آمال صالحہ آمال صالحہ میں تو حضو بھی شامل ہے اس تحارف بھی شامل ہے نماز بھی شامل ہے روضہ بھی شامل ہے حج بھی زکاة بھی غریب پر وری بھی سب شامل ہے لیکن ایک عمل صالح وہ ہے جس کے نتیجے میں تمہیں تراسو بالحق تراسو بالصبر کی تعلیم ویس علم دین کو ان لوگوں تک پہچانے کے راستے میں جو تکانیف تم کو آئے وہ اور اس دین کے غلب و تسلم کو قائم کرنے کے جو جفا کسی تم کو مرداش کرنی پڑے وہ بھی عمل صالح دین کو پورا پورا جب تک تسلیم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک پورے قطائد کیسے ملے سو روپے کی چیز کو سو روپے میں خرید ہوگے اس روپے میں بھی نہیں ملے گی ستر میں بھی نہیں پچاس میں بھی نہیں دین نے پورے پورے داخل ہوتا دین کو سالے کسالہ تسلیم کرو تو زندگی کی تعلیم دی ہے وہ پاکیرہ زندگی اسلام کے نفاس کے بغیر تم کو حاصل نہیں ہو سکتی اسلام آئدہ تو یعنی ختم ہوگی فہاشی ختم ہوگی نمازی کو تو اللہ پاک اس نظام کے نافذ کر لے کی دعوت دیتا ہے مبلغ بنیں مجاہد بنیں اب تو ہم ننت کرسکتے بھائی مت چلا بھائی فکر مت دیکھو بھائی مان دہ بیٹی کو فردہ کروالو بری صحبت میں مجاہد لیکن امر بالمعار فرن نہیں ملکر تو اختیار کے مغیر ممکن نہیں کیسے کروگے تو مسلمہ جلاتے ہو جو بہیائی پھیلانے کا مرکز حکوم ملک قانون حرکت میں آجاتا کہ تم نے قانون کی خلاف بردی ایک قرون لعوت ایسے قانون پر جو مسلمان کو اللہ کی فرما برداری کرنے سے روکتا ہے اس نظام کے حوالے سے ہم زندہ ہے جو زنا کرنے والی عورت کو زنا کا لائشنس دیتا شاہ خانے کھولتا ہے یہ نظام آج کون سن درامے کی قدم فلم میں کام کرنے والے بد وشیب بد وقت آوارا بد مرد آوارا لفنگ عورت یہ نظام ان کو تحفظ رہتا ہے ان کو معزز بناتا ہے بے حیاءوں کو بے شرموں کو بے خیارتوں کو فاسقوں کو فاتروں کو جن کے وجود سے زنا پھیلتا ہے بے حیاء پھیلتی ہے فتھکاری پھیلتی ہے امت مسلمہ کے ناظران لڑکیا خدا ناشناس دین سے بے پہرا کفر شرک و جنالت و کمرائی کے اندھیروں میں دوک جاتے جن جن ان کو معزز بناتا ہے یہ دیکھ رہی گی یہ فوجی حکمران میں شریف لائے تو پوری دنیا میں ان کو ایک ہی نظر آ نور جہاں سار نے پاکستان میں ایک ہی مریضہ نظر آئی ایک کو شیخ حدیث مارو صحفران صاحب نظر نہیں آئے مارو خان صاحب نظر نہیں آئے چلیے یہ نہیں نظر آئے تو تم چاہو کینسر کے ٹی بی کے بخار کے نسرہ کے زکان کے معزوری اور محتاجی کے مریض سسک سسک کر اینیا رگر رگر کر ہسپتانوں کے باہر اندر مر رہے ہیں پھر ان کے پاس کلا جاتا ان کی دلدانی کرتا مسائد خدا تو شراجی ہو کر تیرل یہ ہدایت کا آستہ کھول جاتا ہی ہم نے پرانی یاد تعدا کی ہیں انہیں پیسر میں ہم ہی کچھے رہے فاغ فاغ سے رچ رہے یہ بس نہیں رچ رہے تو یہ لئے جیسی ایک شور ہے غو گاہ ہے کہ پاکستان مقروض مقروض بیشت ہے مقروض ایک مقروض آدمی کو دیکھیں کہ وہ آدم کے سامنے جاتا میرا دیکھو میرا مقام بھی گل بھی ہو گیا میں اپنے بیری بچوں بھی خجمت بھی نہیں کر سکتا میرا بھول ماباد ہے وہ بیمار ان کا اراد ہی کر سکتا مجھ پر کرزی کا اتنا گول دھوک کماتا ہوں وہ بھی چلا جاتا ہے اور آنے مالے کر کبھی جیدو تو بھی کرزہ نہیں اترتا اُس آدمی کو دیکھیں وہ شراب پیتا جوے کھیلتا ہے وہ آدمی رنڈیوں کا تماشا دیکھتا ہے تو کیا آپ تشلیم کریں گے کہ یہ کرزہ اٹھانا چاہتا یا مقروض ہے مانے گے ایک طرح آپ چاہتے پاکستان مقروض ہے تو مقروض کو چاہیے کیا ایسے مسائل پیدا کرو کہ اس کی آمدن بڑھے روزدار بڑھے جاکہ ملک کرزے کی لانے سے بھی آجاز اول تو یہ عوام یہ مسلمان لو یہ تو اس کرزے کو ادا کرنے کے پابندی نہیں جن حرام خورو نے لیا انہی سے وصول کرو تمہارے تمہارے ایم انگریز تمہارے ایم تی ایز تمہارے سینٹرش جن کو تم نے نوٹنے والے عوام تو نہیں یہ مسجدور نہیں یہ کھلرک نہیں یہ کھپناس نہیں تمہارے بڑی بڑی موٹی گھردنوں والے افسر ہیں جن کی گھردن نہیں گھومتی پورے خون گھومتے ہیں اتنی موٹی گھردن ہو گئی اس میں سریعہ لگ گیا حرام کے سونٹ کے تیسے کا وہ سور پورے پھوم سکتے گھردن نہیں گھومتے جن کی بیمیوں کے پاس زیور نکرا موٹی کے گھر سے نکرا مفتی کے گھر سے لکھرا یہ شیئیل ملکر چیئر میند وہ کون ہے یہ نراز شریف کون ہے یہ شیف میند کون ہے اور اگر یہ تھوہا سا آنکھیں بند کر کے لاشی اپنے ارد گھمائیں تو بہت سے چہرے نمانہ ہو جائیں ہماری ایک درخواست جنرل صاحب سے یہ بھی ہے کہ آنکھیں بند کر کے اپنے دفتر میں لاشی گھماؤ ہو سکتا کہ تمہاری اپنے سر میں بھی لگ جائیں یہ جج اور یہ جنرل یہ آسمان سے انترے یہ فرشتی یہ اس کے ساتھ سے بالاتر کیوں ہے یہ اس معاشرے میں نہیں رہتے اس پاکستان میں نہیں رہتے یہ خلا میں رہتے ہے ہاں یہ کسی امریکی اور روسی خلا اس ٹیشن کے اندر رہتے ہیں جب مریغ پر جانے والے کسی سیارے کے اندر بند ہوتی ہے یہ اندام ہے تو یہی لوگ محسس ہوگے یہی لوگ محترم ہوگے یہ کی نہیں پھیلے گی بدی پھیلے گی یہ نظام جن لوگوں نے بنایا جن لوگوں نے بزا کیا انہوں نے اپنے کفر اپنے شرک اپنے سماد اپنی معاشر اپنی ثقافت اپنے کلچر اپنی عارضویں اپنی کمنائیں اپنی خیالات اپنے منصوبوں کو ترقی دینے نظام وضع کیا اسلام اور مسلمان کی ترقی کے وضع نہیں کیا ابحانستان یا اسلام آیا تقریب شروع میں وسیع بنیاد وسیع بنیاد کیا تقریب ہے دنیا کے کس قانون کس اخلاق کے مات تم یہ مطالبہ کرتے ہو کہ حکومت اپنا نظام حکومت تبدیل کر اسلام حکومت کے قیام کا نمونہ مکہ اور مدینہ سے ملتا ہے رسول اللہ نے کسی غیر مسلم کو حکومت میں شریف نہیں فرمایا اسلام حکومت میں غیر مسلم شریف نہیں ہو سکتا کہ جہاد میں حضور شریف لے سہادہ کہتے اس نے تنگی کا تار ہے بدل کا زمان ہے تو عرب کا ایک بہت بہادر سمسیر زن نیزہ دار سخصدار جو دور جاہلی جتنے بھی ایک سو پر بھاری ہوتا تھا اور رسول اللہ کے پاس آیا کہ میں آپ کے ساتھ سامل ہو کہ آپ کے دشمنوں سے لڑنا چاہتا ہوں حضور ہنائی جو نہ کہتا ہوں اس پر ایمان لاتے ہو کہ ایس نہیں ہو جو مجھے تمہاری آنت کی ضرور دی دوسرے مقام پر پھر آیا اب صحابہ جو ہمارا جی یہ چاہتا تھا اپنی قسم پرسی تنگی دیس اور سامانی کو دیکھ حضور اس کو شمور دعوت دے قبول فرمالے دوسرے مرتبہ پھر اسے ریاض کی کہ مجھے اپنے دشمنوں سے رننے کے لئے اپنے ساتھ ملا لو حضور نے کہ اس پر ایمان لاتے ہو کہ نہیں تجھے قبول نہیں کرتا تیس مرتبہ پھر آیا حضور نے وہی بار فرمائے اچھل اللہ الیلہ اللہ اشخد انک محمد رسول اللہ حضور اللہ آجاؤ اب آجاؤ اب ہمارا تمہارا مقصد ایک ہو گیا ہمارا تمہارا سکر ایک ہو گیا نظریہ ایک ہو گیا مقصد حیات ایک ہو گیا جینا ایک ہو گیا مرنا ایک ہو گیا اب جس کام کے لئے ہم لڑ رہے ہیں تمہیں بھی اسی کام کے لڑنا ہو ہماری نیت وہی نیت تمہاری کون کون ان کو مجبور کیا جا رہا جا وسیع البنیاد وسیع البنیاد کا معنی یہی نظام جمہوریت یہی نظام سیاست و ریاست دنیا کے جس خطے پر یہ نظام ہوگا اس خطے کو اقتصادی سیاسی معاشرتی سماجی ہمار قسم کی بالا دستی کفار اسلام کا نظام آجائے گا نظام کفار ختم ہوگا گا ان کے متاہرد کے تمام راستے بند ہو جائیں گے مسلمان کو کہیں گے ان سے تعال لینے کی ضرورت نہیں یہی تو ان کو تقریب ہے کہ ہمارے غلبہ و تشلل سے نکل جائے گا جو اسلام نافذ کرے گا ایٹن بم ہم نے بنایا ہم سے نہیں جلتا ملہ عمد تو سوئی بھی نہیں بنا سکتا اس کا نام سنکر چچی نکل جاتی ان حرام خوروں کی بجماش یہ رات تو پھر وہ میدان اور گولیاں لے کے سوتے ہیں دس ہزار میر دون سے سفر کر کے یہاں جو کہہ کے لئے آیا تھا یہی پاکستان کے حکم کہ ملہ عمر کے حکومت گرور پیدا کرا دو اس کے لئے آگے کیا تقریف ملہ عمر نے کیا کیا جا ملہ محمد عمر نے تالبان نے افغانستان میں انسانوں کو برائی کے راستے میں ڈالا جا چور پیدا ہو رہے ہیں جاکو پیدا ہو رہے ہیں کاسل پیدا ہو رہے ہیں رہزن پیدا ہو رہے ہیں رفت لینے پیدا ہو رہے ہیں ملاوٹ کرنے پیدا ہو رہے ہیں تقریف اللہ سنمہ بند کرتی بڑی تقریف ہے ان حرام خور کو سور کھانے والی قام خمر و خندیر کی تالبا مشرق کافر یہودی عیسائی خدا کی لانت اس کے غزت کا شکار دوں ان کو تقریف سنمہ بند ہو گیا ناشر وانیا گانے وانے ختم ہو گئے یہ اس کی اولاد ہے اس کے نمیالی تجیالی رشتے دار ہیں تقریف ہے چکڑا بند ہو گیا جنا خانے بند ہو گئے شراب خانے بند ہو گئے جوہ خانے بند ہو گئے غربت کے باب اجود دیرسگاری کے باب اجود زراعہ رسول رسائل پر پادندی کے باب اجود زراعت باغ بانی کاش کار خانے فیکٹری نہ ہونے کے باب اجود جدید سنت و تجارت نہ ہونے کے باب اجود وہاں پر چوریاں نہیں ہیں ڈاکے نہیں ہیں قتل نہیں ہیں زراعہ نہیں ہیں ایک رات کے لیے امریکہ پر ایسی حالت تاریخ کے صبح دیکھو تم جرائم سو ابھی جرائم کا وہاں سمار نہیں ہو سکتا پوری دنیا جورب پاکستان سمیت جہاں جہاں بھی مغربی نظام سیاست و ریاست و تحریب و تمتن و معاشرت و اخلاق و تعلیم موجود ہے کن مملکت کوئی اتنی آبادی کا خطہ جتنی آبادی افغانستان کی طالبان کوئی صوبہ آنٹی کوئی ریاست کوئی شہر لندن سکارٹلینڈ خراس کا وہ سب سے خوبصورت شہر تیرف چائنہ کا بیٹنگ پاکستان کا اسلام آباد اس کی تو تھاٹ ہی کیا ہے یہاں پر روزانہ کتنے جرائم ہوتے زنا کتنا ہوتا شراب کتنی بھی جاتی جوہ کتنا کھیڑا جاتا ہے بے گناہ قتل کتنے ہوتے ہیں اتاکے کتنے پڑتے ہیں غریبوں مسکینوں معذور لوگوں کو افسر ان کے ماتح جملہ کتنی رشوت لیتا ہے حق دانوں کو حق سے محروم کتنا رکھا گیا ہے عدالتی نظام شیطان کی آنچ سے بھی زیادہ لمبا دادا نے مقدمہ کیا پر پوتا چل رہا ہے ابھی فیصلے کا بھی پیشی نہیں لگی پر دادا مر گیا دادا مر گیا اببا مر گیا بھائی مر گیا اس کی اونا لگی ان کے ابھی تو نقل ہی نہیں آئی آتھ مجھل جلگ گیا یہ ملغون نظام اس کو عدالتی عادلانہ نظام اس کی تعداد نکال پاکستان مرزانہ کتنی چوڑی ملکشا جل کتنے چوڑی کی جاتے مارکی تو بیع کر لوگ نمبر دو تین چار پانچ چھ مال کو نمبر ایک کہہ کے بیش عورت جتنی بے توقیلی جتنی بے عزتی جتنی ذنت اس کی ان معاشروں میں ہے جو معاشر یہود و رشاوہ کے دیئے ہوئے نظام اخلاف اور تحذیب کی بنیاد ترقائی ہے اس عورت کی عزت کہتی بادار میں نکلے تو لوگ اس کے پیچے یوں پڑ جائیں جیسے ہڈی کے پیچے کتے پڑ جا رہے ہیں لنکیوں کے کالجوں شکولوں کے سامنے عوامہ بدقسمت اور بدنصیب ناؤدوان یوں کھوے ہوتے جیسے قصاد کی دکان فلمیں اور درامیں دیکھنے والے ناؤدوانوں سے پوچھو کہ خدا کے فرمہ ترداد بننا چاہتے وہ تمہارا مو روچ دے گا یہی تکلیب ہے سینما ہوتا اگرانستان میں ٹی وی ہوتا بی سی آر ہوتا بی شن ٹینہ ہوتا کیبل نیچ مرک ہوتا تو ان تمام مشینیوں کو بھی آپ یورک سے خرید تھے کیسا آپ کا ہوتا ان کی جیب میں ڈالتے فلمیں وہاں سے آتی پاکستان کے مسلمانوں کو جس طریقے سے میں تباہ برباد کیا وہ اس سے بھی زیادہ طریقے سے فالسطان کے مسلمانوں کو برباد کر چکے تھے لیکن اللہ پاک نے ان لوگوں کے دلوں میں پاک دالی انہوں نے توبہ کی میں ایمان ہے انہوں نے توبہ کی بدترین کفر کی طاقت ان پر خلبہ پایا روس خدا کا ملک تردور ان پر خدا کے حضائد کی شکل میں آیا لیکن اللہ پاک نے جو فعدہ فرمایا و پورا ہوا کہ اللہ لا یغیر ما بی قوم حتی یغیر ما روسی ظلم و استبداد اس سامر آجی جن بلکل موضی اٹھا اس موضی نے اپنے ایمان مستحق پیا پورے قرآن پر اس لگا رکھی اور جب اس پر یہ غلامی کا انتہائی قتھن دار آیا تو اللہ کی آباد اس کے کانوں سے تکرائی تو اللہ بی کہ کہ کھڑا وَعِدُّو لَهُمَّ مَسْتَتَاتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِل خَيْلِ تُرْحِبُونَ بِهِئَةُ وَاللَّهُ قرآن کی اس آباد پر اس لبائق کہا اس نے مسرح کوشی نہیں کی جو کچھ اس کے پاس تھا سوٹا جندا کل ہاری نیدہ بھالا تلوار خنجر چاکو چوری جوٹا توڑے دار بندوق پسطان جو کچھ تھا وَاللَّبَّئِق اللَّهُمَّ لَبَّئِق کہتا وَمَدَانِ عَمَلْ مِن آخ وَلَا يَنْصُرَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرَ جو اللہ کے دین کی مدد کے لیے لکلتا ہے اللہ تاک اس کو نسرت سے نواز دے پھر خُلعون دے پھنٹوس کی نسرت جن کے شامل حال ہو جاتی ہے دنیا کی کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی سپر طاور روش جس نے امریکہ جیسے بطماش کو دنیا کے ہر محاذ پر شکست دی ویٹنام میں امریکہ کو شکست دی کوریا میں امریکہ کو شکست دی یورپ میں امریکہ کو شکست دی امریکہ کے ناک کے اوپر فیدر اور کاسٹ کو بٹھایا کیوبا آزاد ہوا امریکہ کچھ نہ کر سکا روس جہاں بھی گیا کبھی واپس نہیں گیا جرمنی کھا گیا ہنگری بڑھ پرست بلغاری بغیار سک کچھ حرق کر گیا ساری جو امریکن طاقت روس کا راستہ نہ روک سکی کبر کبر کو کیا بارے آگ سے آگ نہیں بڑھتی ہے آگ پر تونی پڑھتا ہے تو پھر وہ بڑھ جاتی اس کافر کا مقابلہ ہوا مسلمانوں کے ساتھ اللہ باک نے دیکھو وہ جس تاریخ میں واپس ہٹنا نہیں وہ ایسا ہٹا کہ خود اپنے مجود کو کائن نہ رکھ سکا تو اس پر یقین کرو کہ اللہ پاک نے پاک 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 کے مسلمانوں اور بوجستان کے مسلمانوں تم ہم دور مہنے والے پنجاب کے مسلمانوں سے زیادہ خوش قسمت ہو اب پاک پاک دین کے بہار کے چھندے جھوکے پہلے تم تک پہنچے ہے ہمارے بات بہت جیر بات بہت تم پر ذمہ داری زیادہ ہے اللہ پاک نے تم کو تم کو کن کا کردار ادا کرنے کے لئے منتخب کیا ہے جب صحابہ ہلیت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ کے مسلمانوں کے نام کیا ہے انسار تو انسار کا کردار ادا کر اس حکومت کی قیام کے اندر انسار کی طرح اپنا مال بھی جان بھی مقت بھی نگا دو تو یہ بہار یہاں آئے گی جب یہاں آئے گی تو بلندیوں پر جو چیز آتی ہے وہ پستیوں کی طرح خود بہت چلی جا گی ان بہاروں پر جب اسلام کی حکومت کا علم لہرائے گا تو سندھ پنجاب کے سہراؤ اور میدانی علاقوں میں اس کا سایا پڑے گا اس کی راستی بہت تھیلے گی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر ارادہ بھی ہوتا ہے عزم بھی ہوتا ہے خواہص بھی ہوتی ہے لیکن وہ کسی کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں کچھ لوگ اللہ ایسے بناتا ہے کہ ان کو قیادت تینیمت عطا فرماتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے اس سرزمین کا جماحہ بھی روپہ وہاں بھی مول بھی مول بھی تھا اس موضی نے اپنے ایمان مستحکم کیا پورے قرآن پر اس نے لگا رکھی اور جب اس پر یہ غلامی کا انتہائی قتھم دار آیا تو اللہ کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اللہ کہتے کھڑا ہو گئے قرآن کی اس آواز پر اللہ کہا اس نے مسرح کوشی نہیں کی جو کچھ اس کے پاس تھا سوٹا جندہ کلہاری نیدہ بھالا تیوار خنجر چاکو چھوڑی جھوٹا توڑے دار بندوق پسکار جو کچھ تھا واللبائی کہتا وہ میدان عمل میں آ جو اللہ کے دین کی مدد کے لیے لکھلتا ہے اللہ اس کو اپنی نسرت سے نواز دے پھر خدا وند قدوس کی نسرت جن کے سامل حال ہو جاتی ہے دنیا کی کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی سکھور پاور روس جس نے امریکہ جیسے بتماش کو دنیا کے ہر مہار پر شکست دی لیتنام میں امریکہ کو شکست دی کوریا میں امریکہ کو شکست دی جورت میں امریکہ کو شکست دی امریکہ کے ناکھ کے اوپر فیدر اور کاسٹروں کو بٹھایا کیوبا آزاد ہوا امریکہ کچھ نہ کر سکا روس جہاں بھی گیا کبھی باب اس نہیں گیا جرمنی کھا گیا ہنگری بغا پرست بلغاری بغا شک کچھ ہرپ کر گیا ساری جو جو تن طاقت امریکن طاقت روس کا راستہ نہ روک سکی کبر کبر کو کیا مارے گا آگ سے آگ نہیں بڑھتی ہے آگ پر تون ہی پڑھتا ہے جو پھر وہ بچ جاتی ہے اس قاسل کا مقابلہ ہوا مسلمانوں کے ساتھ دی اللہ باب نے دیکھو وہ جس کی تاریخ میں واپس ہتنا نہیں وہ ایسا ہتا کہ خود اپنے مجود کو قائم نہ رکھ سکا تو اس پر یقین کرو کہ اللہ پاک نے پاکستان کے مسلمانوں اور بلوڑستان کے مسلمانوں تم ہم دور رہنے بارے پنجاب کے مسلمانوں سے جانا خوش قسمت ہو افغانستان نے آئے دین کے بہار کے تھندے جھوکے پہلے تم تک پہنچے ہیں ہمارے بات بہت دیر بات بہت تم پر ذمہ داری زیادہ ہے اللہ پاک نے تم کو تم کو کل کا گلدار نہ کرنے کے لئے منتخب کیا ہے جب صحابہ حجر کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ کے مسلمان کا نام کیا ہے انسار تم انسار کا کردار آگ اس حکومت کی قیام کے اندر انسار کی طرح اپنا مال بھی جان بھی مقد بھی لگا بھو تو یہ بہار جہاں آئے تھی جب جہاں آئے بھی تو بلندیوں پر جو چیز آتی ہے وہ بستیوں کی طرح خود بخود چلی جاگی ہے ان بہاروں پر جب اسلام کی حکومت کا علم لہرائے گا تو سندھ پنجاب کے سہراء اور میدانی علاقوں میں اس کا سائے پڑے گا اس کی روز نہیں بہت ہے لے باز لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر ارادہ بھی ہوتا ہے عظم بھی ہوتا ہے خواہش بھی ہوتی ہے لیتن وہ کسی کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں کچھ لوگ اللہ ایسے بناتا ہے کہ ان کو قیادت کی عمد عطا فرماتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے اس سرزمین کا جو محال ابھی تک رکھا ہوا ہے وہ دین کی حکومت کے قیام کے لئے زیادہ سازگار اللہ پاک نے تم لوگوں کا جو نجات بنایا تمہاری قیادت آج دن علماء کے پاس ہے یہ لوگ زندہ ہیں اللہ بھی عمر میں برکت ڈالے اللہ پاک ان کو اس دور کے اندر تمہاری قیادت خوشی طریقے سے کرنے کی توحیط ادا فرمائے جیسے تمہاری اقادرین نے اپنے زمانے میں مسلمان عبام کی تو میری معبوضات اور گزارشات کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے بزنگوں نے انگریز کو اس لئے ہم مسلمانوں کی غفرت سے ہم پر غلب آت آیا ہمارے اقادرین نے اپنا بھی اور خود امت کی ترزی کفار آد آد آج بھی علماء یہ کفار آد 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 علماء مزاہمت کر رہے علماء مقابلہ کر رہے لدام کفر کی ریش دوانیوں کا فرنگی امریکی جہودی عیسائی ہندو مشرکان تحزیم و ثقافت کلچر اخر آد کا علماء مقابلہ کر رہے ہیں لیکن آپ سب حضرات کو ہم سب سمان اقتدار چون نہیں ہمارے پاس مادی وسائل افغانستان مسلمان سے کروڑوں جلجے جا ہمارے پاس سلطیں کارخانیں فیکٹیاں پیسہ اصلہ ساتھ فیکٹیاں دنیا چالیس ملکوں کو پاکستان اصلہ فراہم کر چالیس ملکوں کو وہ آد ان سکری میں جو اصلہ بنتا ہے وہ اتنا نعیالی اور آلہ قسم کا ہے کہ دنیا کے چاریس ملک ہم سے خرید تھے یہ سب سب ملک موجود ہے علماء کی تعداد وہاں سے زیادہ ہے صرف سوچ کا روح بدلنا ہے اور ان دینی تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے طالب العلم کو آپ نے فاس بلکہ ان کی ذمہ داری بنانی ہے کہ ان چکائیوں پر بیت دین تم نے پراہ ہے اس کو اسلام آباد کے تخت و تاج پر تم ہی نے نافذ کر رہا ہے انگریز نے یونیورسٹی اور کارڈوں کے خریر سے اپنے نظام کے محافظ پیدا کی ہے پی سی آسکر نالا فارسی رہا ہے تمہیں یہ فریدہ ادا کر رہا ہے مللہ محمد عمر کسی یونیورسٹی کا فراؤ نہیں ان کے تمام رفقاء رفقاء شکر بھی رفقاء عمل بھی سب مولی سب مدلسوں کی چٹائیوں پر دائے کھا لیا لیکن انہوں نے اس قرآن کو کتاب آئین چہانداری چہاندانی تسلیم کیا ہم ابھی تک اس کو مردوں کو بخشوانے کے لئے پڑھتے ہم نئی دکان برا دیکھ اس میں ویڈیو بھی فلمیں چلانی ہے آج کے در مہنی صاحب دکان میں ختم کر جائے برکت شرکت ہو جائے برکت شرکت مکان برا آیا کل میں اس میں کسی لئے ایک عورت اور ہم قرآن پڑھ حدیث پڑھ جہا دن مجھ چینا مجھ لئے بھاگ ہم جنادہ پڑھ مادیب کے ساب ہماری حالت مجھ 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 ایک ایس 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 چھین نوالا لکڑی کا ایک اور عرض ہوتے مجھ مجھ پیڑی چھکالو پانڈے کلی کلالو ہم جنادے پڑھ 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 کبھی ہم کو یہ بھی پوچھو کہ حکومت کرا لو حقیقت کرا لو عدالتی نظام چڑھ پڑھ پڑھ مقابلہ کر دلو چلو تم کلی چل کو بڑھ دو پہلے وہ مصررف کو ملکے گیا پہلے ایک مطلبہ ملکے ملکے مرے آکے دیکھو اگر زندہ واپس چل جائے تو بخاری کا پڑھ چاہ ملکے اس کے اتنے ٹکڑے کروں گا جتنی امریکہ کیلئے آسکے میں تو اس کوئی قادر بھی نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے کتے اس کو کھائے میرا بس چلے تمہیں کورے کورے ارضی بر ایک ایت زمین بھی اس کے لیے نہ چھوڑی طالبان نے ثابت کر دیا کہ دنیا میں سب سے کامیاب ترین حکمران تھے کامیاب حکمران وہ نہیں ہوتا جو وسائل کی بختات میں کامیابی سے ملک کو لے کر چلا جائے کامیاب وہ ہوتا ہے وسائل کی کمی ہو دشمن زیادہ ہو پریشانیہ زیادہ ہو مال دولت نہ ہو سانچی کم ہو اور پھر وہ اپنے معاشرے کو جرائم سے حق تنیفی سے پاک رکھے لوگوں کو سڑان کی جناح پر لے جائے تو ثابت ہوا کہ قرآن حدیث پڑھنے والا اصل یہی حاکمیت تقردار سہی ادا کر سکتا ہے اور یہ حق بھی اسی کا جس کو اس تنجا کرنا نہیں آتا وہ کیا حکومت کرے گا جس کو بیوی زیادہ دھتکا مار کے تو پھرور بھٹنے تک آ جاتی ہے یہ کیا کہ ان کرے گا جو امریکہ کا چلی فور سنکے غزر خانے سے ننگا ہی لکھا داتا ہے یہ کیا کرے گا کفر کا مقابلہ کرنا ہے تو مسلمانوں کی وہ دو صفتیں اپنے اندر پیدا کرنی چلتے ہیں محمد رسول اللہ تلائی ہوئی تھی بات حضر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سیدنا علی المقتضا رضی اللہ تعالیٰ اندر مابین اختلاف ہوا رومی کافر نے یہ سمجھا کہ یہ بھی ہماری طرح اختیار کے بھوک میں لڑ رہے ہیں اس نے حضر معاویہ کے پاس پیغام بھیجا کہ میں اپنا دو لاکھ کا نشکر تمہارے ساتھ کرتا ہوں تم بھی اپنی شپاہ میرے ساتھ کر ہم دونوں مل کے علی کی فوجوں سے لڑ کے اس کی خلافت کو ہٹا کر قبضہ کرتے ہیں اور آدھا آدھا بارٹ لیتے ہیں تو تاریخ میں حضر معاویہ کا جواب رقم ہے بعض لوگوں کو تاریخ پر بڑا اعتبار ہے ہم ان کو کہتے ہیں کہ دلی کے قانے کی طرح تاریخ مت پڑا کرو دونوں آنکھوں سے پڑا کرو تو دلی نیا نیا شہر آباد ہوا تو ایک آدمی نے اس کے قصے سنے کہ بڑا شاندار شہرہ جی ایسے چکا چاوڑ ہے ایسے بکتیاں ہیں ایسی شاہرائیں ہیں ایسے چاندین چاوڑ ہے بڑے کمکمے ہیں بڑے باغات ہیں تھلواریاں ہیں وہ روز سن سن کرتا ہوں ایسا تو چلو ایک دن جا کے دلی دیکھاؤ اس کا اپنے ایک بادار بند تھا one way traffic تھا یکتش میں گل تو وہ بادار میں کیا تو اس کو ایک ہی طرف بادار نظر آیا اسی شہر کی تعریف کرتے تھے ایک ہی طرف بادار ہے دوسرا ہے ہی نہیں تو وہ کوئی ہم کیا سا خود رکھاتا ہو اس نے دیکھا اس لئے پکڑ کے اس کو یوں گما ہویا جب یوں گمایا تو باداری پھر کبھی نظر آیا تنگا جیب لوگ ہیں ابھی بادار اتر صاحب ہی وقا چاہیتر رکھتے ہیں اپنا نقش ریما نہ تو کچھ لوگ تاریخ کو بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں تاریخ کو دونوں آنکھوں سے پڑھو حضرت معابیر حضرت علیہ وسی اللہ تعالی اللہ تعالی المجمعین کے تم اختلاف کی خبر تو تاریخ میں پڑھتے اس کی نوزت کو نہیں سمجھتے کہ وہ معابیہ نے چاہ جواب دیا اور میں خبردار اور رومی کتے تو نے اگر علی المرتضاء رضی اللہ تعالی کی حکومت کے طرح مالی آنکھ سے بھی دیکھا تو اس کا ایک ادنا سپاہی بن کر سب سے پہلے جو تیرے ساتھ لڑے تھا میں معابیر لبی اللہ تعالی ہمارا اختلاف گھر کا اختلاف ہے رحمہ او بینہم ہمارے اقادمین نے بھی یہی بات تھی معلوم عبد المہجد دریادادی کا نام پر ہماری کے حقوں میں تو معروف ہے اقتدام میں یہ نئے نئے فرصفہ پڑھ کر آئے تو مغربی علوم و فروق بھوٹ و دماغ پر سوابتا تو علماء کے خلاف لکھتے تھے کہ اللہ پاک نے آہستہ آہستہ حق پر واضح کیا اہل حق اور اہل علم کی صحبتوں سے کفر کا دھیرا دور ہوا علم دین کی روشن سامنے آئے تو حقیقت تہچانی تو حضرت مدر احمد اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت مجھے بیعت کی حضرت مدر احمد اللہ علیہ نے فرمایا ہے نہیں تم تھانہ بھون جاؤ مولانا اشرف علی تھانیوں سے بیعت کرو وہ کہتا ہے نہیں کہ میرا دل آج کی طرف جاتا ہے مجھے مناسبت آپ سے معلوم ہوتی ہے جب میں ادھر غور کرتا ہوں تو میرا دل ادھر نہیں مانتا دل آخر مولانا عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ کو جب اسرار بڑھا تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ عبد الماجد دریابادی کو خود ساتھ لے کر تھانہ بھون پہنچے تھانہ بھون جب پہنچے حضرت محرورت تھانہ رحمت اللہ علیہ کو معلوم فرمائے کیسے آنا ہوا عبد الماجد حنت اللہ علیہ نے فرمائے کہ اس لی آئیم میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو بیعت فرمائے حضرت مدنی کو حضرت تھانہ بھون جب آپ بیعت کریں اب وہ جو میں بزرکوں میں اسلام شروع ہے تقراب شروع ہے وہ فرماتے ہیں آپ کریں وہ فرماتے ہیں آپ کریں بلاخل حضرت تھانہ بھی نے فرمائے میں بڑا بھائی ہوں میں آپ کو حکم دیتا ہوں بیعت آپ کریں ترگیت میں کروں تمہارا عبد الماجد بیعات رحمت اللہ علیہ نے بیعت حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر کی ترگیت پر حضرت تھانہ جب رحمت اللہ علیہ نے فرمائے یہ نہیں صحابہ والا نقش قدم ہے صحابہ والا تصویر موجود ہے مفاد پرستوں نے ان اختلافات کو جنہوں نے صحابہ کو معاف نہیں کیا مدنی تھانہ جنہوں کو کیسے معاف کر سکتے ہیں تو ہمارے اقادرین کے سامنے جو آئیڈیل شخصیت کی وہ صحابہ تھی اور ایک مسلمان کے لیے صحابی ہی نمونہ ہے نمونہ رہنا چاہیے ایمان اور عمل کا جب لگ صحابہ ہم آئے سامنے ایمان اور عمل کا نمونہ رہے گے ہم پر کامیادی کے دروازے کھلے ہوں گے ترقی آفتا لوگ نام نہار سوک اور ترقی ان کے لیے صحابہ نہیں ہے یہ تو ہمیں بھی کہتے کہ مولانا آپ ترقی نہیں کر سکتے ان کا مطلب مگر کیا ہوتا کہ تمہیں اپنی بیوی کا پردہ نہیں اتارا لیا دا تم ترقی نہیں کرتے یعنی قبول ہم کریں اور خوش یہ ہو جیسے خود بے غیر تھا جیسے ہمیں بنانا چاہتے یہ تو آپ شارہ دن کو دفتروں کے درموں میں بند ہوتا ہے وہ گھر کے درائنگ روم میں بند ہوتا ہے بے غم صاحبہ باداروں سے آلو، سبزی، ترکاری، ٹماٹر، پوری، بھنڈی، بہنگر، کٹو، خیلے، کپڑا، لہندے وہ خریدتی ہیں یہ گھر میں پرانے ہنکے کی طرح پڑا رہتا ہے یہ تو بے غم سے واقسی پر اتنا بھی نہیں پوچھ سکتے کہ کہ کہاں گئی جی وہ تو اس کو مو کر کے جیسے درنا چاہ 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 وہ ایسے ہی تھے وہ صاحبہ بہادر آج کرتے ہیں وہ دفتر سے آئے صبح پہ گئے ہوئے تھے کہ دیل ہو گئی ناشتہ بھی نہیں کیا تو دبین کا وقت بھی ہو گیا افسر کو کام کیا داتا جب واپس آیا تو بھوم پڑی ہوئی تو بیوی کچھل میں تھی بے غم صاحبہ خاتمہ سے کھانا تیار کروا گیا یہ آگر اس نے دے سر پر ہاتھ دھویا تو بیوی نے دیکھا اور پوچھا کے یہ ہاتھ کچھ لیا دھو رہے میں نے تو بچہ کھلانا وہ چھوٹا کھلانے کے لئے میں نے آگ دویا وہ کچھو کو پوک کھلانا کچھو یہ اسلام لائیں گے یہ جن کی بینیاں گھر میں دیکھتی ہوتنے یہ دفتر سے آگر وہ نوکر سے پوچھتی ہے بیگم صاحبہ کتہ رہے ہیں بیوی کے مر جاؤ بیوی چریہ پوچھتا نوکر سے ہے کہ بیگم صاحبہ کتہ رہے ہیں وہ نے کہا جو ان کے مہمان آئے رہے ہیں ادھر کمرے میں آپ نہیں جا سکتی بیگم صاحبہ کمرے میں آپ ادھر نہیں جا سکتی یہ پھٹے ہوئے استحال کی طرح بارکڑا ہوگا ان سے کبکو لگتے ہو یہ خدا کی فرمبرداری دغمبر کی اطاعت کی وہ مسیل چادر پاسیدہ عصت والی چادر اتار کر یہود و نصارہ کی تحزید کی غلامی کا تاؤ گروں نے جاننے والوں کی یہی ذلت آمیر زندگی ہوگی ہے یہ خدا کی بغاوت کی سزا ہے اللہ ہمارا خالق ہے یہ دیکھو یہ مشین کام کر رہا ہے یہ بنانے والے کے حکم پر چلا رہے ہیں تو چھیک چل رہے ہیں تو موٹوسائیکل اپنی مرضی کے مطابق چلاتے ہیں یا بنانے والے کی مرضی کے مطابق بولو کار ٹریسٹر ہوائی جہاز بنانے والے کی تو تب ہی کام جاب ہوتے ہیں تو ہمیں کس نے بنایا ہے تو ہم مردہ کے قانون کے مطابق چلیں گے تو کام جاب ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمیں خلیفہ اللہی فی الارج یہ منصب دیا مسلمان کو ہم ہیں ہم قرآن پڑھیں قرآن جانیں قرآن سیکھیں قرآن سکھائیں پھر یہودیوں کے غلام اس لیے کہ ہم نے قرآن کو وہ نہیں سمجھ کر پڑھا جو سمجھ کر پڑھنا چاہیے تم نے حافظ پڑھنے کے لیے پڑھا حافظ ہو گئے سبحان اللہ بڑھ اچھی بات ہے حافظ کا بڑا مقام ہے لیکن صرف قرآن حض کرنے سے تو تم اختیار کی کرسپل نہیں بیٹھ سکتے تم جرابی پڑھا لو کہ منظر سنالو دے تم کسی کو قرآن سناو کہ اس کے روح میں دعید کی تو آج آئے گی سبحان اللہ تمہیں ایک حرف کی دس نیکیاں ملے گی لیکن جب تک اس کو آئین جہانداریوں جہاندانی کتاب حکومت قانون زندگی دستور حیات سمجھ کر نہیں پڑھو گے اس وقت تک انہوں تم منصب حکومت پر فائز المرام نہیں ہو سکتے اس کتاب کے آنے کے بعد دنیا میں کسی بھی کتاب کو کتاب حکومت ماننے کی اجازت نہیں ہے صحابہ نے یہی قرآن پڑھا صحابہ ہی سب سے تہلے قرآن پڑھنے والے صحابہ کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ قرآن پڑھنے والوں کو کیا بننا ہے ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں جو صحابہ کی ہیں صحابہ نے دس برس میں قرآن پڑھ کے دس برس میں سارا عرب فتح کر کے پیغمبر کے قدموں میں جا دیا پچاس برس میں پوری دنیا کفر کو تہبالا کر دیا تہس نیز کر دیا ایران شام روم لبنان روڈس قریب قبرس مصر افریقہ حبسہ یمن ہندوستان خوراسان صحابہ سنتیان چین یہ سب صحابہ نے فتح کیا ہم نے کیا دیا ہم نے پاکستان جب بنایا تو اس وقت وہ دو خصوں پر مستقل تھا آج تریپن برس کے بعد پاکستان مرات میں نے پسا سنایا کہ ہماری حالت وہ بن گئی جو ایک وہ امیر آدمی جو پاس گھوڑا تھا اس کے دشمر اس کے پیچھے تو سب نوکر رکھا کہ اس کو سبالنا اس کی دیکھ پان کرنا خیال کرنا میرے نوکر میں پیچھے مجھے گھوڑا بہا حزیز ہے یا میری عیسد آدمہ تو میرا کھوڑا چھن گیا تو میری بیچ سکی ہو اور وہ نوکر صاحب ویسے ہی تھے جیسے پاکستان کے حکمران وہ نشاہ بے سکتا تھا اس کو گھلو خیال کرنا مجھے گھلو خیال کرنا مجھے گھلو خیال کرنا مجھے گھلو خیال کرنا جس کی شکر دیکھو تو پسہ ہی نہیں چلتا تھا تو موکر کس طرف ہے آواز تو آتی تھی لیکن یہ پسہ نہیں چلتا تھا کدر سے آتی ہے یہ تو ہم نے نقشہ فوجیوں نے بنایا ہے اب پتا چلنا جنٹنگ فیلڈنگ ٹھیک ہو رہا ہے لیا قتلی نازم الدین خلام محمد چودین محمد علی آیا اس چندری گھر یہ فیروض خانون دولت آنا یہ آنا دو آنا وہ سب آئے سکندر مرزا بھی آیا سوالوردی بھی آیا ایوب خان بھی آیا سب آئے وہ نماز پڑھ کے سرائے میں جا کر سو گیا چور پیچھے تھے یہ کھاتا تھا افیون مغربی تحضیب کے افیون ہمارے حکمرانوں کو چمٹی مالک باپس نے ہو چاکتے رہو گے انہاں نینو وہ لے لیا اب وہ کھڑا اس کو خرخرا بھی نشے کی حالت میں مار رہا ہے مارنا اوپرہ کبھی تم کی طرف مارتا ہے کبھی لیچے کی طرف مارتا ہے خرخرا مارتے مارتے وہ نشے کا دوش آیا تو ہاتھ گھوڑے کے اوپر خود باشنگ چند نہیں چلا دیا دوشمن آئے انہوں نے دیکھا کوئی ہلا نہیں نہیں ہلا انہوں نے کام بن گیا انہوں نے ایک خرخوش پکرا گھوڑے کی رسی اتاری وہ خرخوش کے کلیرے باندھی اس کے ہاتھ ہاتھ ہوتا کے اس نوکر کا گھوڑے لے کے چلے اب یہ پڑا ہوئے نوارا ہوجاہ جارے باشی بٹن کر سبح ہوئی مالک باہر آیا تو گھوڑا تو ہوتا ہوتا ہے اس نے ہوتا ہے کبھی لگ گھوڑا نہیں ادھر دیکھا تو یہ خرخوش کو پکر کے بیٹھا ہوگا وہ آیا اگر تم نے کہا کہ خرخرا مارو میں ساری رات خرخرا مارتا رہا ہوں باقی یہیں بچا یہ تریپن برسوں کے بعد یہی پاکستان بچا ہے خدا کے لیے گھوڑے کے مالک خودو اس کو خودتو با دو یہ ان امریکی چوہ اور برسالوی چوہوں سے لے لو واپس تمہارا حق ہے تم نہ لکھو تم جب بھی اس کو ناکنوں سے پورت کرو گے ابھی تو خربوز ہے پھر کیا بھی نہیں ملے گا اپنے مقام کو سنبھا دو قرآن مدین فرقان حمید کی جو آیت مبال کا اللہ پاک لے تلاوت کرنے کی توفیقہ جاں فرمائی علماء مفسر لکھتے اس کا واقعہ یہ ہے اس پر اختلاف ہوا کہ صدام مل گی تو دونوں کو ایک جیسی مل گی معاملہ چلتے چلتے انہوں کے جو حضور علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں ان سے فیسرہ دے اب انہوں نے چالاتی تو یہ کی کہ صحیح سے لہا اپنی مرضی کا حمد حضور سے تفسیری بات ہے تو اللہ فاق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے دریئے سے آقا کرنا وَمَا بَعْلِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَمْذَرَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَحْوَاهُمْ وَحْدَرْهُمْ اَنْ يَفْتِمُكَاً بَعْدِ مَا أَمْذَرَ اللَّهُ إِلَيْكَ لیکن ان کے درمیان جو عمر ہیں اس میں جو فیصلہ آپ نے فرمانا ہے وہ ان کی خواہش کے مطابق نہیں بلکہ اللہ فاق نے اس عمر کا اس مسئلے کا جو فیصلہ فرما دیا ہے اس کے مطابق آپ نے کرنا ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَحْوَاهُمْ ان کی خواہش کے مطابق نہیں وَحْدَرْهُمْ اَنْ يَفْتِنُكَ عَنْ بَعْدِ مَا أَنْذَرَ اللَّهُ إِلَّيْكَ کیا مطلب کہ یہ اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ کروا کے یہ سادش کر رہے ہیں آپ سے اللہ کے کسی حکم کی ناثرمانی کروانا چاہتے ہیں اللہ کی طرح ناظر کی ہوئے احکامات مثل بعض احکامات کے بارے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہود و نسارہ کی نفسیات ان کی حقیقت یہ واضح کر دی گئی ہے کہ وہ اللہ اس کے رسولوں کے احکامات کو کبھی بھی قبول کرنے کو تیاب نہیں ہوتے بلکہ وہ اپنی پدعات اور اپنے خبز کی وجہ سے خدا کی پکر کی وجہ سے ناثرمانیوں کی وجہ سے ان پر ہوئی وہ اس میں تبزیلی کے خواہش مند رہتے ہیں اللہ کے حکموں کے اندر تحریف کی کوشش کرتے ہیں تغمبر کو بھی معاذ اللہ اپنی بلی راہ پر لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ پاک نے کہا کہ خبردار رہنا بچ کے رہنا ان کی استادش پر ان کی خواہش کو بتا جگہ آپ فیصلہ نہ فرمائیے اور آپ مجھے اللہ کی طرف سے اس عمر میں جو فیصلہ آ گیا اسی کو آپ جانی اور ساری فرمائیں اور اگر یہ نوپ اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر آپ یہ یقین جان لیجئے کہ اللہ پاک ان کی اس نافرمانی کے سلسلے میں ضرور ان پر کوئی مصیمت ڈالنا چاہتے ہیں ان پر گریفت کرنا چاہتے ہیں اور پھر آیت مبارکہ حصہ میں جو بات ہے کیا وَحُکْمَلْ جَاهِلِيَتْ يَبْغُونَ وَمَنْ آسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا لِقَوْمِيُّونَ اللہ کے فیصلے اللہ کے حکامات سے بہتر احکام اس قوم کے لئے اور کون سے ہو سکتے ہیں جو قوم اللہ پر یقین رکھتی ہے دین اسلام کے سکتے ہونے پر یقین ہے پھر آبے فرمایا گیا یا ایوہا اللہین آمنوا لا تتخذ الجہود والنصارا اولیاء بعضہم اولیاء اپاد ونن یتواللہم مینکم فإن لہو منہم ان اللہ لا یحتل قوم الظالمین اے ایمان والو مجھے ماننے والو میرے محمد کو ماننے والو میرے تکاب کو ماننے والو میرے محبوبو لا تتخذ الجہود والنصارا اپنا خیرخواہ دوست نہ سمجھنا ان سے دوستی نہ لگانا ان سے تعلق قائم نہ لکھنا ان کو اپنا خیرخواہ نہ سمجھنا بعضہم اولیاء بعض یہودی عیسائی کا عیسائی یہودی کا دوست اپنا خیرخواہ تو ہو سکتا ہے تمہارا نہیں پھر اللہ حرماتے ہیں جس ایمان والے نے مجھ اللہ کی یہ مسیحت نمائی وَمَنْ يَقَوَ اللَّهُمْ مِنْكُمْ بھی تم میں سے جس بذبخص و بذنصیب میں میری ہدایت پر آمان نہ کیا میرے استمدھے گونیوں بیداز نہ ہوا اور ان سے دوستی لگانے سے نہ رکھا تو سُنْلَهُمْ مُجَ اللَّهُمْ کَعِلَانًا بَتَعِدَتَهُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ حالی میں سے ہوگا انہی جیسا ہو جائے گا دوستی گھرم دوست پر چکتا ہے جب کوئی مسلمان یہودی کا دوست بنتا ہے کسی کاغل کا دوست بنتا ہے تو جس کفر کو جس شرب کو مٹانا ختم کرنا مسلمان کا برد تھا دوستی کی وجہ سے اس کی پرورش کرنے پر مجبور ہو جائے گا دیکھنو پاکستان بلا اسلام کے لیے لیکن ہمارے حکمرانوں نے ہمارے سرداروں نے ہمارے ریڈروں نے ہمارے حاکموں نے مسلمان ہوتے ہوئے خدا کے اس حکم کو پیٹھ کی یہودیوں سے عیسائیوں سے امریکہ سے برطانیہ سے فرانس سے جرمنی سے ان سے دوستی لگائی خدا اس کے رسول سے اپنی دوستی کو مضبوط نہیں نتیجہ جو نیدان سیاست و ریاست امریکہ میں فرانس میں جرمنی میں برطانیہ میں ہندوستان میں حتیٰ کہ اسرائیل کے اندر جو نیدان سیاست و ریاست ہے وہی جہاں آگے ہیں تو اقتصادی نیدان وہی یہاں آگیا یہاں شراب خانے یہاں بھی شراب خانے وہاں چوہ خانے یہاں چوہ خانے وہاں زنا خانے یہاں زنا خانے وہاں نائب قلب یہاں بھی نائب قلب وہاں بھی خدا کے باغی یہاں بھی خدا کے باغی وہاں بھی رسول اللہ کو نمالنے والے یہاں بھی رسول اللہ کو نمالنے والے وہاں بھی کرسکت کے کھلاڑی ہیں ان کی حصت ہے ناچنے والوں کی حصت ہے گانے والوں کی حصت ہے ان کے تائے سے ہے تم بھی یہاں سے سے عوضہ ماں کا مفض آج تک کسی حکومت نے یارم میں تبلیغ اسلام کیلئے نہیں بھیجا تنجر، ناچو، بھان، نیراسی، پھڑوے ناچنے والے، کامنے والے یہی جاتے ہیں فلم میں کام کرنے یعنی آبارا بتماش، ننگی، زنیر، غلیز، کمینی عورتیں جنگر کی کتیا اور سورل سے زیادہ ناپاک ہو وہ بھیجی جاتی ہے بتایا جاتا ہے انہوں کو ہم تمہارے جیسے ہی ہیں پاکستان میں یہ لوگ ہیں ابھی حال میں اس معجولہ حکومت میں ہندہ تار میں جن پچاس عورتوں کو پھیجا ہے استغفراللہ 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 ان کو ہدایت سے جنمہ اٹھے مسلمان عورت تو بھر ان کی شاندالی ہے ان کو تو عورت کہنا عورت کی توہیر اتنی عبر الباختہ بے حیاء آبارہ عورتیں تو میں کہتا ہوں جنگر کے کتے اور سورل بھی دیکھ رہے تو وہ بھی چیخ کرتا ہے پاکستان آمد پر لاہار کے واقع کے پادر پر ان عورتوں نے جہاں پر جو قریانی رعاشی بے حجائی کا جو مساہدہ کیا استغفراللہ استغفراللہ اس کو میں بیان نہیں کر سکتا جقیران میری آبار گھروں میں دیکھتی ماں و بہن و بیٹیوں تک لی جائے شریف مسلمان مذہب کا حوصلہ نہیں ان کی اس کو کوٹوں کو دیکھئی اور تنے کا کارگل کے محاس پر غیرتیں ملنی جاگی ہندوستان کے بھتماشوں کے پاس پاکستان کی عورتوں کو پھیج کر تمہاری غیرت نہیں جاگی جنہوں نے راتیں ان کے ساتھ گزاری کہ ان کے ساتھ سکھوں اور ہندووں سے بغلدی ہوئی ان کو ناچ دکھایا گھریں سنائے صحابے پیچھے ان کے ساتھ گاہ جو اس طرز زندگی اس بود و باس کو اس لیانے سیاست اور ریاست کو قبول کیے دیکھیں وہ بھی یہودی اور عیسائیوں کی طرح اللہ اس کے رسول کے دین کا نفاذ کا تشبر کر کے کانک جاتے ہیں اللہ پاک نے اس قرآن کو حدلل ناس انسان کو اللہ نے دنیا میں دیکھے جا ہے اس دنیا میں سے زندگی کیسے گزارنی ہے اللہ پاک نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اس زندگی کو تمام تہلیوں سے کام جابیوں سے ہم کنار کرنے سے یہ کتاب ہم کو عطا فرمائے اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو حمد دے اخلاص دے تعفیق دے ہم سب متحد و متفق ہو کر اپنے ماضی کی خلطیوں کا عبادہ کریں اور پہلی بات پھر کہوں گا جب تک زندہ ہوں میں یہ بات کہنے سے رکھ نہیں سکتا ہم سے قتا ہی ہوئی ہم اپنی ہی اولادوں مسلمانوں کی اولادوں کا یقین اس کتاب پر بحال نہیں کر سکتے ہم ان کو یہ یقین نہیں جلا سکے کہ ہماری زندگی کے تمام مسائل کا کامل اکمل حل اس میں موجود ہے ہمیں جب مسائل تو بیان کیے اپنی تک اپنی ضرورت ہے تو اس کا انکار نہیں کرتا حاضر نادر نور بسر مختار قنر علم غائب لیکن سارا قرآن یہی نہیں ہے کہ تمام فتنہ اور فساد تم جتنے ان مسائل کو حر کرنے کے لئے ایسے زبردست جلائے کہ دنیا کا کوئی انسان اس کا جلاب نہ جیسے کہ قرآن کا جلاب قوم دے گا لیکن یہ ستنے ختم نہیں ہو نہیں ختم ہو نظام جمہوریت اور ریاست میں کسی آدمی کو آپ نہ تو خدای کے دعویٰ کرنے سے منع کر سکتے ہیں نہ کسی کو قرآن کی توہین کرنے پر آپ سدا جائے سکتے ہیں نہ صحابہ کی توہین کرنے پر سدا جائے سکتے ہیں سلمان رشتی کو دنیا کی جمہوری اللہ سکتے تحفظ دیا تسلیمہ نصرین کو تحفظ دیا اس کو پیدا انہوں نے کیا اس کو تحفظ وئی دیتے ہیں ہم مسلمان ہیں پاکستان میں بدبخت و بدنصیب رسول اللہ کی شام میں کچھ تاخی کرتا ہے یہ ہمارے ایمان کا مسرح ہے ہم اپنی حکومت اس کو سزا دلانے کا مطالبہ کرتے ہیں وہ چیخنا شروع کرتے ہیں امریکہ چیختا ہے برطانیہ چیختا ہے چرمینی فراغ ہندوستان چیختا ہے کہ یہ ظلم ہے کہاں پر ظلم ہے امریکہ کے قانون میں برطانیہ کے قانون میں وہاں کسی کو عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرنے کی اجازت لیں گے پاکستان میں دوسرا مشرف ہونے کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا پاکستان میں ایک شرکاری پولیس میں اگر دوسرا آدمی وہی لباس پہنکے وہی بندوق اچھا کر بیسی ٹوپی پہنکے بادائوں میں گھنٹا ہے ٹرافک کنٹرول کرتا ہے کسی کو پکنٹا ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ اصلی نئی اندکلی ہے تو تم اس کو سزا دیتے ہو تو پاکستان کے در ہم مسلمان ہیں ہماری ایمان کا مسئلہ ہے ہم کسی کو تو کچھ نہیں کرتے اب آپ دیکھو کہ رسول اللہ کی پہنک کرنے والا کافر اور اس کافر کو جب سزا دیتے ہیں تو پوری دنیا ہے کفر اس کی امداز پر آدھا اور وہ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان ابھی تک شہیر جنہوری ملک نہیں بنا جہاں انسانوں کے حقوق محفوظ نہیں اللہ کو ماننے والے جو اللہ خالق ہے اس کی اس لیوئی کتاب میں انسانوں کے حقوق نہیں ہے ان کے پاس ہے جو خوش انسان ہی نہیں ہے تمہیں دوستوں میرے بھائیوں میرے عزیزوں میرے بزرگوں اپنا بھولا و سبب یاد کرو کافر کا زور اس بات پر نگا ہوا ہے کہ مسلمان صحیح مسلمان بنے گا تو ہمارے مقابلے پر آئے گا پھر ہم مغلوب ہو جائیں گے یہ غالب ہوگا اس لیے اس کی کوشش یہ ہے کہ چتنی قوت سرف کرے وہ کیا کرتا ہے قرآن ہمیں بتاتا ہے ہم نے قرآن کی ان تحلوں کو نہیں سوچا قرآن ان تتیعوں فریقا من اللذین اوتو الكتاب ان تتیعوں فریقا من اللذین اوتو الكتاب وَيَرُدُّوكُمْ بَادَ ایمانِكُمْ ہم نہیں کریں گے دد تک کہ تم کو تمہارے دین سے ہتا دیں گے لڑائی یہی ہے یونیورسٹی والم میں سے کوئی ترسہ جنوری نکالتا ہے امریکہ کے خلال تو کسی یونیورسٹی کو بند کرنے کا مطابعت ہو ابھی تک نہیں آیا کہ پاکستان نے دعومیتکل قادر کو بند کر دو ہے نہیں لاہور کے فلاں قادر کو یونیورسٹی کو بند کر دو اسلام آباد مطابعتا ہاتا تو کیا ہاتا ہے کہ مسجد کو بند کرو مدرسے کو بند کرو ان کے باپ کی جاتا ہے مسجد کو بند کرنے کے لائے گا انشاءاللہ اللہ اس کو قبر میں بند کر دے گا اللہ پاک اس کو جیل کے ایسی تنگو تاریخ کوپڑی میں بند کر دے گا وہ باہانہ بھی نہیں کرے گا خود بھی وہی بیچے گا اللہ پاک اس کو عبرت کا نشان بنا دے گا ہم جو کمزور ہیں لیکن ہم جس کے ہم ہے وہ بڑا طاقت با ہم کمزور ہیں ہمارے کمزور ہونے میں کوئی شک نہیں ہمارے کمزور سمجھتے ہیں ہم زائید ہیں قلق الانسان زائید ہیں باہانہ کمزور ہم زائید بنائے ہیں خود برا طاقت بار اللہم مالک الملک اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاق وتنزغ الملک لمن تشاق وتعز من تشاق وتذر من تشاق بیدک الخیر انکا انکا لا کل شیئ قدیر اللہم مالک الملک اللہ ساری سنطنتوں کا آگ مالک جس کو چاہے آتا فرما دیں جس سے چاہے چھین لیں جس کو چاہے عزت کا تختوتار پہنا کر سر سراج فرما دیں جس کو چاہے بلندیوں سے اٹھا کر ذلت اور پستیوں کی تاریخیوں میں ٹھوک رکھانے کے لیے پھینک دیں ساری خیر اس کے ہاتھ میں ہے اس کی طاقت میں ہے اس کے قبضے میں ہے دیشت انکا لا کل شیئ قدیر جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے سب کچھ کر سکتا برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ہے ساری بادشاہ وہ بڑا طاقت بار ہمیں نہ دیکھو اس کو دیکھو اس کو دیکھو ہم اس کے ماننے والے ہیں اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں جیسا اس کے ماننے والے ہوتے ہیں جیسا بننے خطاف پر آئے اللہ پاک اس امت مرہومہ کو پھر زندگی عطا فرمائے یہ ابنے کھویا ہوا تخت و تاج حاصل کرنے کے قابل ہو جائے اس کی ذمہ داری ہے کنتم خیر امت اخرجت لنناس تقمون بالمعروف و تنہون عن المنکر لنناس فرمائے تمام آدم زادوں کی بنینہ والیسان کی رہبری قیادت زیادت کی ذمہ داریاں اللہ نے اس امت کے کندھے پر جالی ہے عمر بالمعروف تم نے کرنا ہے نہیں عن المنکر تم نے کرنا ہے آشتی امن سلام کی کامیابی کی راہ پر لوگوں کو تم نے دالنا ہے برائی تباہی بربادی حلاقت کے راستے سے تم نے لوگوں کو بچانا ہے لیکن آج ہماری حالت کیا ہے کونی دنیا پر کفر کا نیدان چلتا ہے حکم ان کا چلتا ہے ہم مسلمان ہوگا ان کے ماننے پر مجبور ہیں یہ سردا ہے اس دین کو مکمل طور پر نہ اپنانے کی اللہ پاک ہمیں اپنی اس کرتا ہی اور غفرت سے تابع کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ پاک ہمیں ہمارا بھولا اور سرگز اچھی رایات کر اس پر عمل ترہا ہونے کی توفیق اتا فرمائے اللہ پاک ہمیں افہانستان کے مسلمانوں سے سبق سیکھ کر اپنے آپ کو اس یقین و ایمان کی دنیا ندھر لانے کی توفیق اتا فرمائے اللہ پاک کبھی مایوس نہیں کرتے اللہ کی شان کے خلاف ہمارا یقین ہی بختا نہیں اس یقین کے ساتھ اٹھو کہ اللہ کے مدد کل کے شامیحال ہوتی ہے جو اللہ کے دین کے نفاظ کے لیے سب کس قربان کرنے کے لیے تجاب ہوتی ہے اِلَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ مَنْ يَرْتَابُوا وَجَاہَتُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ ایمان والے تو اللہ اس کے رسول کی بات کو تشلیم کر کے پھر ان میں سے کسی بات بل شک میں مختلا نہیں ہوتے نہ کسی کی دھن سے نہ دھو سے نہ درانے سے نہ لالت سے نہ تمہ سے بلکہ اس طرح مستخل طور پر قائم رہتے اپنا مال جان اللہ کی راہ میں لکانے کے لیے جو ہر وقت آمادہ و دیار ہوتے ہیں اللہ باقہ ان سے وعدہ ہے کہ اللہ ان کو سرفراز فرمائے پاکستان کی سرزمین پاکستان کا کونہ کونہ جہادِ اسلام کے معلوم کو انترانوں کو سننے کے لیے بیچین و بیقرات ہے کفر کے غلبہ تشلیق نے یہاں کے مسلمان کو بہت بیچارہ کر دیا قابل رہم حالت ہے ہماری اپنے آئندہ نصروں کو اپنے آپ کو قبروں کو بھوڑن سے خدا کے عذاب سے بچانے کیلئے قیامت میں خدا اور اس کے رسول کے سامنے شرمندگی اور دلت سے بچنے کیلئے ہمیں آپ اٹھ کھڑا ہونا چاہیے دین کے نفاظ کے لیے وہی راستہ اختیار کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے جو راستہ ناظر کرنے والے خدا نے تغمبر کے سریعے سے مقرر کر دیا جیسے سورت کے ساتھ روشنی وابستہ ہے دن کے ساتھ اجانہ وابستہ ہے پانی کے ساتھ نلو وابستہ ہے آپ کے ساتھ حرارت وابستہ ہے ایسے ہی دین کی آمد کے ساتھ انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی وابستہ ہے اب کو جاتے ہیں بائکدے سے میر پھر ملے کے اگر خدا دایا برادر مخترم جانشین امیر شریع قائد احرار حضر المعلا سیدہ موابی عبدالبخاری رحمتاللہ علیہ اللہ فاغ نے علم و عمل نے ان کو اپنے اکابی رسولات جانشین بنایا تھا تو ان کا قرآن کا ایک حصہ جو ہمیں جاوت دیتا ہے وہ سنا کر میں بھی دعا کرتا ہوں کہ جو قصد منزل حق ہے جو قصد منزل حق ہے تو پھر کتاب مبی کو حجوب تینہ شبی میں چراغ راہ بناو یہی ہے درس اخوت یہی پیام بقا ہے کہ آدمی کے ستم سے تم آدمی کو چھوڑاؤ یہ پرچہ ہے نوائے انطلاب اس میں حضرت امیر شریف رحمت اللہ کی زندگی کی کچھ واقعات بھی ہیں اور ان کی بعض اہم تقریلوں کا کچھ اتباس آت بھی ہیں ان کے ایک مقدم جو ان پر انگریز کے زمانے میں چلائے گیا اس کی روضات بھی ہے اور حق والوں کی خدمت کرنے دین کی خدمت کرنے والی اس غریب مخلص جواب کی کچھ کار بھائی ہیں پیس بھی ہیں باقی رسائل بھی ہیں پرلک دوستوں سے گزانش کروں گا اس کو ضرور خریب اگر میں علما سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ دعا فرمائیں میں تو ایک بیت حضرت آپ دعا فرمائی کچھ دعا 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 دعا